موسیقی 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 اپنے تمام دوستوں دا تھوڑایا تھا کہ تُسا میں دھیر ساری محبت اور پیار نیدے بے تے دوستو ترا لکری سوا خوبصورت گالی اور خوبصورت گامنے سنسوا اور خوبصورت کلام سنسوا تے آج جیمے کے طور پتہ ہے کہ آج ہے انوی طریق ایکوی طریق سارے سرائے کی دھرتی دی مآبولی دا ڈینیوں دے اکی فروری اکی فروری سارے مآبولی دا ڈینیوں دے اور ایک کی طریقوں آج تو جڑا ہے پروگرام شروع دیگن آج بھی کراچی دیوچ اور وصیب دیر ساری جگہ دو تے پروگرام ماں بولی دے حوالے نال منائے ویندے پہن کال بھی منائے ویسن پرسو بھی منائے ویسن اور اگو والا آندا پہ سارا اجرک ڈے اے جڑی میں نیلی لیلی اجرک پارٹی پہاں تو نیلی اجرک پاس ساری فرمائش دے اگو اجرک ڈے بھی آندا پہ تے دوستو ایمیں ہی توارت سارا رابطہ ایم میڈم نہیں جی سر جی میں آگے تو ساکھ سو طوال اچھا میں آکھ سو تھا لیٹے ہوئے میڈم کابڑی بیٹھ گی میرے نال کابڑی دا لیو دا اے آج دا جڑا سارا دینی ہے نا ساری سرائی کی علامان دا دینی ہے ساری ماں بولی دا دینی ہے آج تو پروگرام شروع تھی گئن آج میرے کوئی دوستان دنال میری گال بات تھے انہ نے آکھا جی آج کراچی دیوچ سرائی کی ماں بولی دی منایا ویندہ پہ کال بھی منائے ویسن پرسو ب بھی منائے ویسی وسیب دیوچ بھی منائے ویندے پہن تے ایمیں سارے وسیب زیادے سرائی کی قوم دے لوگ ایمیں خوش خوش ودن اور اللہ کرے کہ ایمیں خوشیاں تھی دی رہے ہیں لیکن دوستو ایک میڈم بڑی افسوسناک خبر آئی دی کہ میں دوستان کو شروعات دیوچ دے سیندہ بنیا کہ ڈی جی خان دیوچ بد بختانے دہشت گردی دا حملہ کیتا ہے اور سارے وسیب دیوچ آج ویسے تھا بڑا آ یعنی ایمیں سمجھ گلوں کے آج ب بڑا غم شبیری دیئیں آئی دا دیئیں بڑا افسوسناک دیئیں لیکن دوستو خوشیاں اور غمیاں زندگی دا حصہ ہیں زندگی دے نال نالونی ہے لیکن میں اے آدھاں کہ این سرائی کی وسیب دی اللہ رکھے خیر اتھاں خاجہ فرید وسدہ ہے اتھاں شمس بادشاہ وسدہ ہے اتھاں اوچ شریف دا شہر ہے اتھاں شاہ رکن علم سرکار ہے اتھاں بہاو دن زکریہ سرکار ہے میں کڑے کڑے ولی دا ذکر کراں اے ولیاں د دی دھرتی ہے اے پیرا پیغمبر دی دھرتی ہے اے مطلب آشکان رسول دی دھرتی ہے اے آشکان محمد دی دھرتی ہے اے آشکان اے علی دی دھرتی ہے اور اے دھرتی ہے آشکان حسین دی اتھاں حسینی راندین اتھاں محمد منانہ راندین اتھاں مطلب کہ اے دھرتی ہے آشکان دی اے اولیا اکرام دی دھرتی ہے اللہ رکھے سی دھرتی کو اپنی پناہ دے ویچ ایک کو ہمیشہ ہر دور دے ویچ ہر دور دے ویچ یزیزیاں نے کوشش کی تیسرائی کی وسیب دوچ دہشت پھیلا ونڈ دی خوف و حیراز پھیلا ونڈ دی لوگوں کو پریشان کرن دی لیکن اللہ تے اللہ دے پیارے نبی نے سارے تے کیتا ہے کرم تے سادہ وسیب ہمیں خوشحال رہی ہے ہمیں سکھا رہی ہے تے دوستو میں اپنی عادت دے مطابق ہمیں پروگرام دا آغاز جیوے کہ کرے نہ ہونا تو ساں دے سو شاید آج رزوان بھائی بھلا بیٹھے کہے نا بھلا لیکن پروگرام کو کرے سو زیادہ تو زیادہ شیئر اور تو سا سا کوئی پروگرام دیچ کول بھی کر سکتے توارے تے سارے رابطے دے نمبر 03009 555 82 میں کو یقین ہے سجنہ کو یاد رہا سی تے سجنہ کو یاد رہنا چاہیے دے کی میں لے سجنہ کو یاد رہا سی اے جھوک نال بہبتہ ہیں اے خالص تن سرائی کی چینل ہے لیکن اساں جتھاں اسا سرائی کی قوم دی گال کرے دے سے سرائی کی دھرتی دی گال کرے دے سے سرائی کی معبولی دی گال کرے دے سے انتہاں اساں سرائی کی وسیب دیچ وسن علیے تمام قومہ دی گال کرے دے سے تمام زبانہ دی گال کرے دے سے اور بے شک بلوچی ہووے اور بے شک سندھی ہووے اور بے شک پنجابی ہووے اور روت کیا ہوئے مطلب کوئی بھی زبان جو سرائی کی وسیب دیچ بولی وے دیئے ساریاں زباناں ساریاں اپنی پاکستان دیوچ جڑے لوگ امن پرست لوگ ہوندن یقیناً سرائی کی قوم امن پرست قوم ہے محبتہ بندھانا لی قوم ہے تو ایمہ ہی پیار بندھانا لی قوم ہے تو دوستو پروگرام دا بقیدہ آغاز کرندے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ہے اون خدا دا جڑا رزک دیندہ ہے سمندر دی تہہ دی تہلے پلانا لیا کیڑیاں اور میں شکر گزار ہاں ربی کعبہ دا جڑا رزک ریندہ ہے پتھر دی تہہ دی تہلے پلانا لیا کیڑے کو اور میں شکر گزار ہاں اون مالک دو جہان دا جڑا رزک ریندہ ہے شیش محل دیوچ رہن والیاں کو اور میں شکر گزار ہاں اون مالک کریم دا جڑا رزک ریندہ ہے تیلیاں دی جھوپڑی دیوچ رہن والیاں کو کیوں نہ لے وے رزک اندہ وعدہ ہے رزک ریندہ ایسی ذات دانا ہے جیدے وچھ کوئی ایسی گال کہنی جیڑی ہر شخص کو ہندو کو بھی ریز کریں دی پہ ہر شخص کو کئی مذہب دائے کئی فکید دائے چنگ ہے وہ مار ہے وہ میلے کپنے آل ہے وہ سونے کپنے آل ہے وہ پرادو آل ہے وہ شیش محل آل ہے اللہ ریز کریدہ پہ دوستو سب تو پہلے سنتے ہیں خاجہ غلام فری سرکار دیں دیر ساری ہیں کافی ہیں سنیوں سے ناظرین لیکن آئی تک تو ساں خاجہ غلام فری سرکار دیں دھمال کہنا سنیوں سے آج جیسے تو سنوے نے خوبصورت آواز مصطفی میر دی اور سب تو پہلے سنوے نے خاجہ غلام فری سرکار دیں دھمال اور والا واپس آسوں لیکن دوسرے ساں کو پروگرام اچھ کال کرے سو تو آلیتے سارے رابطے در نمبر 0300 سر جی یہ درہ کام ہے اچھا یہ میرا کام ہے جی 0300 انہجہ پچمنجہ پانچ سو بیاسی جی میں آدھا کہ ساں دھمال شنو سارے ناظرین کو گال بات کرے سو بلکل بلکل میں دی آقصہ جڑے آج کال دے سارے چھوڑیاں ڈکیٹیاں ہوندی پہیں انہوں دے آواز اٹھاؤ انہوں نے گال کرو کیوں نہیں گھوٹور دے دورین انہوں نے گال کرے سریکھنا سارے عوام جیڑی پہی کمزور ہوندی وے سی سارے کیا بند سی بلکل جی بلکل ناظرین سارے کیا بند سی سارے کیا بند سی سارے کیا بند سی تے سارے کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے دے ہون میڈم ایڈا دور ہے نا ایڈا وقت ہے اندے بے سریکی قوم بڑی سیانی تھی سریکی قوم دے جیڑے نوجوان نینگا رہے نا وہ ماشاء اللہ ہوندے بڑے ایکٹیف تھی گئے انہوں کو اپنے حق دا بھی پتا ہے انہوں کو پیار دا بھی پتا ہے انہوں کو محبت دا بھی پتا ہے انہوں کو حق ادا دا بھی پتا ہے لیکن ناظرین سن دیں سب تو پہلے خوبصورت دھمال میرے سونے خاجہ غلام فری سرکار دی اور آواز مصطفی میر دی اور ولوہ پسا سن ناظرین تنسا ساکو کال کرسو تواریت سارے رابطے دا نمبر 030955582 اور میں کوئی یقین ہے کہ میرے سجنہ کو یاد راسی تیچی ناظرین سن دیں سب تو پہلے خوبصورت دھمال تیچی ناظرین سب تو پہلے موسیقی موسیقی مہا پیر پری نڑ شاہ میری لاج رکھی لاج پال مہا پیر پری نڑ سونا میری لاج رکھی لاج پال لاج پالل رکھی دے نا جاند مجھے پیر فریدن سون مجھے جی ناظرین لگ دا ہے کوئی کولر ہے تے کولر رکھوں آقا بعد اس کول گنسو ناظرین سب تو پہلے آسان لاج رکھی لچ مال پریدن لاج رکھی لچ مراں لاج رکھی لچ مال پریدن لاج رکھی لچ مراں موسیقی 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 جیوان میں دا چینگی اوکھار سوڑ میں دا ویسا وان جیوان میں دا چینگی اوکھار سوڑ میں دا ویسا وان لجمال رکھے میں آجائیں آنوں میں دیدار مڈا پیر فریدر سوڑ میں دی لاج رکی لجمال مڈا پیر فریدر سوڑ میں دی لاج رکی لجمال مڈا پیر فریدر لاج رکی لجمال مڈا پیر فریدر لاج رکی لجمال لاج رکھی لاج پال فریدن سرکار نے ہمیشہ محبت اور پیار دا پیغام بیتے ہیں ناظرین تو سنید پیوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز توالی آواز مائلی آواز پورے سریکستان دی آواز پورے وسیب دی آواز اور پوری سری وسو دی آواز بلکہ ملتان دی آواز پروگرام بٹ کڑا گھر کے حاضر تھی ہیں جناب اور پروگرام بٹ کڑا گھنگ آج ساتو خوبصورت مہاندرے گلوکارن دی نال خوبصورت آوازاں دی نال اور توگو ملوے سو خوبصورت شائران دی نال اور بس تھوڑی ہی دیر تو بات دی میں تھوڑی جی انتظار کرے سو میمحان جڑھین او سٹوڈیو دیچ آئے بیٹھن لیکن اون تو پہلے تواری تسادی میں بٹ کڑاک جاری ہو ساری راسی تے ناظرین توسا کوئی پروگرام دچ کال بھی کر سکتے ہوئے تواری تسارے رابطے دا نمبر ہے 0300-55582 میں کوئی یقین ہے کہ سجنہ کو یاد راسی کال کرے سو کال کر کے اپنے علاقے دا نا دسے سو تو ساں وسیب بیٹھے ہوئے یا وسیب تو بیر بیٹھے ہوئے کہیں وسو چگال کرنے دے پہوے کہیں وسطی چگال کرنے دے پہوے کئی زلے چگال کرنے دے پہوے کئی تسیل چگال کرنے دے پہوے تسا کوئی اپنا علاقہ ضرور نسے سو کہ کیڑے علاقے چگال کرنے دے پہوے اور نسے سو کہ تو اکو پروگرام بٹ کڑاک کیسا لگ دا پہ اور جھوک ٹی وی دے باری چھوک جھوک ٹی وی دیڈا سرائی کی وسیب دچ اپنا کردار ادا کرنے دا پہ آیا کہ توسا کتنے پرسنٹ جھوک ٹی وی تے مطمئنی ہوئے تو اکو پروگرام سارے کیسے لگ دیں تو اکو انٹرٹینمنٹ دے پروگرام بھی اساں نکھیں دے سے تو اکو اساں نکھیں دے سے جناب خوبصورت پروگرام انٹرٹینمنٹ دے حوالے نال بھی پروگرام ہون دیں سارے اور تو اکو اساں پروگرام خبران دے پروگرام بھی ہون دیں ثقافتی پروگرام بھی ہون دیں عدبی پروگرام بھی ہون دیں اور یہ ہو جا خوبصورت پروگرام جھوک ٹی وی توارے وستے گھن کے حاضر تھی دے لیکن ناظرین آج میں توارے الہتگال کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جھوک ٹی وی دے وہاں بیل بڑھوں ہر قوم ہر علاقہ اپنے لوگاں دی خیر مگیں دے لیکن سارے سرائی کی وسیف درج سارے سرائی کی وسوں درج ساکو چاہی دے کہ سرائی کی کلچر تے کام کرے دے پہن اگر کوئی شخص بارش دے کترے برابر بھی تواری آواز بندہ پہتے ساکو چاہی دے کہ ایسا ہوں کو سپورٹ کروں اندھے باہاں بھیل بڑھوں سارے چینل دا ویزڈ کیتا کرو سارے چینل یوٹیوب دے بانج کے توساں آج جھوک ٹی وی لکسو دے انشاءاللہ تالہ اتھاں تاکو دھیر سارے خوبصورت مہاندرے لوگاں دے پروگرام نظر آسے تو اکو اتھاں عدبی ثقافتی ہون ٹائم تھی دا پہ جناب ساتھ باج کے تری ہی منٹ تو آدھا تا ساتھ راسی ڈاوی تک ڈاوی تک تسا سکو سارے پروگرام دے شامل راس ہو لیکن میں تمام دوستان کو آدھا پروگرام کو زیادہ شیئر کرو لائکی کرو کمنسی کرو اور تاری میربانی ہو سی اور تارے باستے ایسا بیٹھے سارے سارے ساتھ رہو سارے نالٹرو بلکل بلکل سارے ساتھ رہونا چاہی دے سارے نالٹرو بلکل سارے ساتھ رہونا چاہی دے اور سرائی کی کلچر دو تے سرائی کی ثقافت تے جی میں کہ میں پہلے تو کلس ہے کہ جڑے لوگ کام کریں دے پہنے ساکو چاہی دے کہ اساں انہاں لوگوں کو پرموٹ کروں انہاں کو پرموشن دےوں تے باقی توارے تے سارے رابطے در نمبر کیا ہے 0-309-55-582 میں کو یقین ہے کہ میں دے سجنا میں دے بیلیاں کو میں دے یاراں کو یاد راسی تے پروگرام تو ساں وسیب بے کے دے بیٹھے ہوئے یا وسیب تو بہر بیٹھے ہوئے تُساں ساکو جتنا زیادہ سپورٹ کرے سو اتنا ہی توالے واسطے زیادہ تو زیادہ پروگرام گھن کے آ سکتے ہیں لیکن اوندے واسطے توالی پرموشن ضروری ہے سارے واسطے تُساں جتنا اپنے جھوک ٹی وی کو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو شیئر کرے سو ناظرین ساکو چاہی دے کہ اتنا مطلب پرنٹ میڈیو ہوئے لیکٹرونک میڈیو ہوئے شوشل میڈیو ہوئے جڑے لوگ ساری قوم واسطے سارے خطے واسطے ساری دھرتی واسطے ساری بولی واسطے اچھا کام کرے دے پین مصبت کام کرے دے پین تے ساکو چاہی دے کہ اصلا انہا لوگوں کو فربوٹ کروں تے ناظرین جی میں کہ آج کال ماں بولی دے دی ہیں ہون سن دے ہیں کوئی خوبصورت ترانا تے وال واپس آنے واہوا تے واہوا تے واہوا سندھی بلوچ پختون تے پنجابی اپنی الگ پیچھان منگ دوں تے ناظرین اندے بچ شک بھی کہیں نہیں کہ سرائیکی قوم پاکستان دے سب تو بڑی قوم ہے بلکل اور سرائیک جی تو رگال ٹوکے نہیں پہیے میں حاصل جتے میں نے اثر سرائیکی ہیں جتے میں نے سرائیک لیکن ایک موٹ کیوں نہیں ہو دے پتہ بان سکتے آجی بلکل بلکل میڈم گال ہی میں ہے کہ این ٹیم نو کروڑ دی آبادی ہے پاکستان دے سرائیکیاں بلکل سب تو زیادہ سرائیکی ہے اچھا وال مزے دیگالے ہے تے بدقسمتی دیگال بیئے ہے کس وزیر اعلیٰ سرائیکی وزیر اعظم سرائیکی اور ودے ودے عوضیوں دے ہوتے این ٹیم سرائیکی قوم دے سرائیکی پوتر بیٹھیں لیکن خدا جانے خدا جانے کہ کیا معاملات ہے ہمیشہ ہر دور دے وچ ناظرین ہر حکومت دے وچ یا تے وزیر اعلیٰ سرائیکی ہوتے یا کئی بے بلے عوضی دے ہوتے کوئی منسٹریاں تے سارے گل بڑیاں ساری ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ دی کہ آیا کے صوبہ سرائیکیستان نہ بڑن دی وجہ کیا ہے ناظرین اے ہون تُساں بہتر جان دے وے اے تواکو ساکو سوچنا چاہی دے کہ این ٹیم سرائیکی قوم دے پوتر یا تے کراچی چرول دے ودن یا اسلام آباد چرول دے ودن یا لاہور چرول دے ودن یا چھو دے بہرون دن دکے کھاکا کے اندن بلکل بلکل سرائیک کی ہر جگہ رون دے پہ انٹینشن لیند پہ پریشانی کہیں کہ کیوں نہ ٹھوڑ دے اگر ٹھوڑ رہن نہ دے قدر کرن اصل اصل گالے میڈم کے گالے کہ جڑے سارے قوم پرست ہیں سارے رہنمائل اپنی اپنی کوششن کرے دے پہنے حکومت لیڈیاں دیئے نا حکومت اون ہر دور دے وچ ساکو ٹھگ گئے ساکو لالچ دیتا ہے ہون سوبہ مہاز بنا الیکشن تو پہلے انہاں نے آکھا جی تساں پی ٹی آئی کو ووٹ دے وو تے سوبہ سرائیکستان بڑے سو لیکن جن پی ٹی آئی جت گئی پی ٹی آئی حکومت چاہ گئی لیکن ناظرین آج میں تاکو کچھ ایسیاں چیزاں تو انہاں شیئر کرے ساں ایسیاں گاہلی شیئر کرے ساں کہ سرائیک کی ماں بولی دے نہیں ہیں ساکو چاہید ہے کہ اپنی ماں بولی دے اپنی ماں بولی نو ہر شہر اچھ مناو آج کل لوگ اپنے گھران دے بچ اپنے بالا کو انگلیش اردو پڑے فخر سمجھ دیں الوامنا لیکن میرا مننہ یہ ہے کہ بلکل انگلیش زبانہ جتنیاں بھی انسا کو آمنیاں چاہید ہیں زبانہ زیادہ تو زیادہ گھر دے بچ بالا کو بولنے چاہید ہیں لیکن جڑے لوگ اپنی ماں بولی کو اپنے کلچر کو اپنی سکافت کو بھول میں دیں انہاں کومہ دا نام و نشان بھی نہیں رہا میں تمام رکھنالے ناظرین کو گزارش کرے ساں کہ اپنے گھران دے بچ کوشش کیتی کرو کہ اپنے بالاں دے نال سرائکی علائے کرو سرائکی اپنی ماں بولی علائے کرو تاکہ اپنی ماں بولی دیوچ بٹھا سے آج دیکھو سرائکی ایک ایسی زبان ہے کہ تُساں امریکہ دیوچ بھی بنجھو تو اتھاں بھی سرائکی گلو کارنا دے گاونے چل دے پہن سارے سکافت کو سارے کلچر کو دنیا دا ہر ملک این ٹیم سمائیدہ بھی ہے جاندہ بھی ہے تے ناظرین ہون ٹائم تھی دا پہ جناب ست واج کے ایک تعلیمیٹ تو آجتے ساتھ رہ سی دو واجے تک اور این پروگرام میں تُساں ساں کو کال کر سکتے ہوئے تو آجتے سارے رابطے دا نمبر زیرو ترائیسو اننجھا پچونجھا پائنسو بیاسی میں کوئی یقین ہے کہ میرے مٹھے تے میرے پیارے تے میرے سونے تے میرے مانبھاونے سنجنہ کو یاد رہ سی تے سنجنوں اگر تُساں اپنی دھرتی کو یاد رکھو اپنی معبولی کو یاد رکھو تے نوجہ آج میں ایک پردیسی دوستان بھراما واسطے ایک پیغام پردیسیاں واسطے میرے کو لوگ خاص طورتیں کافی سارے دوستانال میری گپ شپ تھی دی رہا دیئے ویٹس ایپ دوتے فون کال دوتے بڑی ساری محبت بکشین دے میرے واسیب دے لوگ جتاں بھی بیٹھے ہوں میں دوبائی چومن سعودی چومن شارجی چومن بڑا سارا پیار نے دن اللہ رب العزت میرے پردیسی ہے جوانا کو میرے پردیسی لوگوں کو اپنی امان دے ویچ رکھے اللہ پاک سلامت رکھے تے اکثر جڑے سارے پردیسی بھیرا پردیس کاماؤن واسطے انہ دے گھروں اگر کوئی فون آوے انہ دے گھروں اگر کوئی کال آوے یا کوئی رابطہ تھی تے گھار آلے پوچھتے ہیں کہ سنا وال تنخواہ کڑن مل دی پڑی تے ناظرین کران اصلا اے سوچے کہ آیا کہ تو آجا بھیرا میرا بھیرا یا سارا کوئی دوست یا سارا کوئی رشتے دار یا کوئی چاچا ماما یا سوٹر ملیر یا پھوپیر یا کوئی ایسا کوئی رشتہ اگر بہر بیٹھے تا اصلا ہوں دے گھر پیسے ہیں دے بارے تا پوچھ لے سے ہوں دے گھر کران اے وی اصلا پوچھے کہ میاں تیرا گزارا کی ویتند ہے آیا کہ تو کماندہ کی میں ہیں کریندہ کیا ہے اچھا بھل کچھ سارے ایسے دوست یا بھیرا ہیں جڑے شرمندگی دے مارے اپنا کاما نہیں دسین دے اپنا ہو ہونر نہیں دسین دے کہ آیا کہ میں بہر دے ملک چکیا کرے دا پیاں انہ کو کود مارنا پو دے اما بہن ادی یا اپنے زال کو یا اپنے رشتہ دارہ کو کہ مائی تھا دفتر دے ویچھ افسر لگویا حالانکہ حقیقت گالی بے ناشتہ کریں دے تو دوپارہ دے روٹی کہیں نکھاندہ ہو ہی سانگے کہیں نکھاندہ کہ جڑے دوپارہ دے روٹی دے پیسے ہن میں اپنے وصیب بھیجے ساں اپنے وطن تے بھیجے ساں باز اکات ایسا بھی ہوں دے کہ رات دے ٹائم شام دے روٹی دے ٹائم دوچ دوچ چار چار پانچ پانچ چی چی آٹھٹ نون دوست کٹھے تھی ایتری کے لئے لو وقت گزرے دے ہیک کمبرے دے وچ ہیک کوٹھے دے وچ داہ دا پندھرہ پندھرہ وی وی لوگ راندے اصا کرانونا کنوی پچھے سے کہ میاں جیڑا تُو سارے در دھرم بھیجے دا پائیں جیڑا تُو سارے در ڈالر بھیجے دا پائیں جیڑا تُو سارے در ریال بھیجے دا پائیں آیا کے کمتے کی میں اچھا والا پیسے جڑے تریکے نل بھیجے دے والا جڑے سارے تھا سارے مٹھے تے پیارے سنگتی سارے سجان یا ساری دھیاں بھیجے انہوں تک پیسے پہنک دیں تو انہوں کو پیسے دی قدر نہیں ہوں دی وہ ہیویں خارج کریں دیں جیویں مشین ہی چھوڑی کلدہ پی ہوں دیں ہیک سکینٹ واسدے کران اے سوچا اے سوچا ہیویں کہ آیا کے پیسے تو آجے تک کی میں پوچھیں دے کیا کریں دے کتنی مشکت کریں دے وہ اتھاں اوور ٹیم لیں دے وہ رات پر نہیں ہی مزدوری کریں دے تے والوانج کے ہو تو آرے دیر پیسے پٹھیں دے تو آرے دیر پیسے بھیجیں دے اپنے کیڑی کیڑی مشکلات دے اپنے چنگا کپڑا نہیں پیندہ چنگا کھاندہ نہیں چنگا ہڈیندہ نہیں ٹھیکے اوپترے کیڑے کیڑے حال دے وہ اتھاں اربیاں دے اٹھ چریں دے وہ اتھاں کیا کچھ کرنا پاہ دے پاکستان میں جو بھی جڑے بہر اندر ویندن شدے کماؤں نوازتے ہوئی تھائیں اپنے ملخش کماؤں سن اپنے بھیانی براہاں کو لوں اپنے ماں کو لکھائیں کل جدا نہ تھی سن ہا وال جی میں کہ تُو ساں ماں دے جدائی دی گال کیتی تے لیکھو جڑے ساڑے بہر بیٹھے بھیانا بھیرا دوست ہیں اکثر ایسا تھی دے کہ وسے بچ پیارے تو پیارا سنگتی ماروین دے کوئی فوت کی تھی میں دیئے بھیراہ ماروین دے پیو ماروین دے امہ ماروین دیئے یا کوئی خاندان جو فوت کی تھی میں دیئے تے ناظرین وہ واپس نہیں آسکدا کیوں نہیں آسکدا کہ ان دے جڑے ان کو ٹکٹ نہیں مل دی ان کو چھٹی نہیں مل دی اور دیکھو کہ پیسہ کا معاملہ کتنا ایک مشکل تھی گئے کتنا ایک مشکل تھی گئے لیکن ساکو چاہید ہے کہ اسا انہوں دے پیسے دی قدر کروں انہوں دے ہیک ایک آنا انہوں دے ہیک ایک ٹکا سنبھال کے رکھوں ہیک منٹ واسطے ایسا ہے سوچوں کہ جڑا اپنے پیاریاں کنو دور کھڑے جڑا پردیست وچھ کھڑ کے مزدوری کھڑا کریں دے آیا کیوں کی میں کما دا اسی کیا کریں دا اسی تے ناظرین ساکو خیال کرنا چاہید ہے باقی میں ایساں بل اپنی گال در کے صوبہ سرائکیستان بڑھنا چاہید ہے صوبہ سرائکیستان اسی ساری تھا پڑھے لکھے نوجوان ساری نینگر سارے او نوجوان جڑے کابل نوجوان ہیں بیچارے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے ڈگریان گھنگندن لیکن ناظرین جیس ٹیم انہوں کو ڈگریان ملویں دیا انہوں تو بعد ڈگریان صرف کاغذ دی شکل جرہویں دیا انہوں سرائکی نوجوان کو انہوں سرائکی نینگر کو انہوں سرائکی او دلیر نوجوان ہے ان کو نوکری نہیں مل دی کیونکہ نوکریان دا گھرے میں دا سارا اپر پنجاب جنہ نوکریان انہوں کو ملے ویسن سارے وسیب دے لوگ اخیروں کیا کریں دے پڑھا لکھا نوجوان ایتھو کوئی کلہ مربع کوئی زمین تھوڑی گھنی ٹوٹا بیچار یا کہیں کوئی پیسے چاہتے اکثر میں ایسا بھی لٹھے ہیں میڈم کہ لوگ جنہوں نے بہر دے ملکہ دے ویزا لیں دے تا سوٹے پیسہ چاہ کے بھی ویزا لیں دے صرف تنگ کیونکہ ایتھا نوکریان نہ ملے نہیں انہوں کو سوٹے پیسے چاہنے پہنے پہنے سوٹے پیسے چاہ کے بہر میں دے والا انہوں نے دیکھو کہ پتھو سوٹے پیسے گھارا لیں درے بھی خرچہ پٹھنا ہے والا او تو بعد اے ہے کہ مطلب دھیر ساری مشکلات دا سامنے ہو دے تے ناظرین ساکو چاہید ہے کہ ایسا اپنی ماں دھرتی ماں بولی اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو ہمیشہ اپنے سینے دے نال لاکے رکھوں کیونکہ میں اگے ویادہ رہا نا ہر پروگرام میں چاہ داؤنا جنیاں قومہ اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو یاد رکھیں گے اچھا والا باد بختی اے ہے کہ ہن سا دے جی میں ماں بولی دا دی یادہ پہ سیاسی طورت ساکو کسی قسم دا کوئی تعاون کہنی بھائی کیوں اسا پاکستانی کہنی سے اسا ہی ملک دے روانہ لے کہنی سے یا ساڑیا ہی ملک کربانیاں کہنی یا ساڑے ودکیاں نے پاکستان بڑھنے تے ٹائم تے خون نہیں دیتا یا ساڑے ودکیاں نے کیڑی شاہی نہیں دیتی ساڑے ودکیاں نے ہر دور دے ساڑے بریریانے ساڑے بزرگانے پاکستان بڑھیں دے قربانی دیتی ہے تو او قربانی آج تک اسا نہیں دیانے آج دیکھو ناظرین کے آج سادھا کسان کماند آئے تو پورے پاکستان دی معیشیت چل دی آج سادھا کسان پورے پاکستان کو پلے دا پہ لیکن آیا کہا کران حکومت کو یا کران جڑے آلہ حکام بیٹھیں آلہ اداریاں دے مجھے بیٹھیں انہا کران اے سوچ ہے کہ کسان بیچارے نل کیا گزرتی ہے اگر اندھی ایک فصل برباد تھی انہوں کو اپنی نیانی دے اپنی دھی دے زیور دے کانٹے والیاں ڈاج دے بیچو چیزیں چاہ کے انہوں کو اکرز لے حامنے پاؤں دے آج بھی سادھا کسان پریشان ہے کہیں لے وہ کھاہ دی شکل چپریشان ہے کہیں لے وہ سپری دی شکل چپریشان ہے بارے دیکھو پانچ دریاس آلے وسے بیچو گزر دے پہ سادھا کسان والد ترس سیدہ ترس سیدہ ناظرین اے بڑیاں ہی میں مطلب اے چھوٹیاں چھوٹیاں گالی ہیں جڑیاں کے دردناک گالی ہیں سارے خطے دیاں سارے وسیب دیاں انہ دو تیسا کو غور کرنا چاہیے دے اور میں اپنے تمام قوم پرستان کو اپنے تمام وسیب زادیاں کو اپنے تمام انہاں بھیراماں کو اپنے انہاں سجنہ کو انہاں بیلیاں کو اے ارداس کرے ساں اے گزارش کرے ساں اے منت لے ساں کہ اپنے کلچر کو نہیں بھرنا اپنے ثقافت کو نہیں بھرنا اپنے ماں بولی کو نہیں بھرنا ماں بولی کو بلکل نہیں بھرنا پرنال کوئی علواوے نہ علواوے تُساں اکثر لٹھو سی کہ کافی سریاں زبانہ میں انہاں دا نا نا گنساں انہاں لوگ انہاں گال کرو تو اپنی ماں بولیش گال کرے دے کیا آیا کیا ساری سریکی بولی بڑی بیٹھی بولی ساری سریکی بولی اولیہ اکرام دی بولی اوسیہ اکرام دی بولی بزرگانے دین دی بولی تے ناظرین ہونڈ سن دے ہیں ایک خوبصورت ترانہ وال واپس آسوں اور والی میں گفت گودہ سلسلہ جاری ہو ساری راسی لیکن میں ترانہ سنن تو پہلے تمام دوستان کو ارداس کرے ساں گزارش کرے ساں کہ پروگرام تُو زیادہ تُو زیادہ شیئر کرے سو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو اور تُو سنسا کوئی پروگرام دیچ کال بھی کر سکتے تو آلے تسالے رابطے دا نمبر 0-300 9-55-582 میں کوئی یقین ہے کہ میرے سجنہ میرے بیلیاں میرے پیاریاں کو میرے سونے میرے من بھامنیاں کو میرے سجنہ کو یاد راسی کال ضرور کرے سو کیونکہ اصلا تُو تا نکال دی انتظار ہوں دے تُو سا کال جسٹم کرے سو اپنے علاقے دا ناد اصیسو اپنا ناد اصیسو تو آلے علاقے چاہر کوئی کسی قسم دے کوئی مسائل ہیں کوئی مسئلہ ہے کہیں غریب دنال زیادتی تھی دی پہئی ہے کہیں دنال کوئی مسائل ہے تُو بھی تُو سا سکو ناست سکدے ہوئے انشاءاللہ تلا جھوک ٹی وی وصیب دی آواز بلکہ تُواری آواز مہدی آواز پورے سریکستان دی آواز پورے وصیب دی آواز تُوارا ہمیشہ ساتھ دے سی اور ہمیشہ تُوارے نال کھڑا ہو سی اور باقی واپس ولدے ہیں ترانہ سوڑ دے ہیں اور دوست کو کوشش کرے سو کہ دورانے جی ٹیم کوئی گاونہ چلتا پیوند ہے یا کلام چلتا پیوند ہے کال نہ کرے سو اون تو بات کو سا سا کو کال کرے سو لیکن میں اپنا نمبر ہیک دفعہ ورد سیندہ ونجا زیرو ترائی سو انونجھا پچھونجھا پانچ سو بیاسی میں کوئی یقین ہے میرے سجنہ کو میرے دوستان کو میرے مطران کو میرے پیاریاں کو میرے من بھامنیاں کو یاد رہ سی زیرو ترائی سو انونجھا پچھونجھا پانچ سو بیاسی تے تو اکو یاد رہ سی تے سن دے ہیں خوبصورت آواز خوبصورت رانہ ٹائم تھی دا پیس جناب سات واج کے ایک ونجاہ منٹ تو آرہ دس آرہ سات رہ سی دعا واجے تک سرائکستان دی آتے کو سیرہ خوب کراؤں سرائکستان اتنا ایک خوبصورت علاقہ ہے سارے بسیب دیچ ہر چیزیں اچھا میڈم آج جو ڈورہ کہنے آئے حالتیں میں آپ اس چینی بیٹھیں بھی حالتہ کیوں نہیں آئے میں کوئی لگتا ہے انہوں نے بہر دے ملک علاج کرما منٹ میں کوئی لگتا ہے بہر دے ملک گیا ہے علاج کرما منٹ کوئی پتہ یہاں سکتا ہے باوالوں نے اللہ خیر کرے جیدہ باچگیہ تا پیچھا موڑا سی جے پھڑک گیا تھا اللہ دی مرزی دے کام ہیں ناظرین اور دورہ گیا ہے کیونکہ اکھی دا تے کنہ دے علاج کرما منٹ بہر دے ملک تے اگر باچگیہ تے والا واپس آوے سی جے پھڑک گیا تھا وال نصیب ہے کیونکہ آج گل دے کھو نا کرونا دی وجہ کار کے چنگا بھلا بند ہے اگر ہس پتہ لے چیل آج کرما موڑا مجھے تو کوکو کرونا چیداب لے دورہ سونے تے آکھے میں نو اکرے لے کھوئے میں نے مریندے نہ آ لیا باسوال نہیں مطلب ہے ہس پتہ لے بھائی میری دے پچھلے دی تب یہ تھے یہ خراب اچھا میں تھے نہیں کیا ہس پتہ آٹھ رہاڑے بخار نا رہاڑ گھر پیا رہی ہیں گھر پیا رہی ہیں اسے آستے میں آکھے کی نہیں ہے میں کوئی دب میں ٹیک آتے باس چل میرے یاد بھائیو ہس پتہ لے بھائیو ہس پتہ لے چھونا نے تیمی آن دی بھائی جڑے نے ہس پتہ لے بندہ بنجے نا باسوال بندے کو نہ ہوئے کرونا دے اکو آدن کرونا تھی گے نہیں 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 ہےそうی نہیں ہے جانسی کوئی ڈگا نہیں ہے سب ہی کا آسپتالی کوٹرہ نہیں ہوتے مہینہ ذرہ بدے پینے مہینی درہ بدے پینے ہون تو ویکسین بھی آگئی ہے ہون جڑے ہیں آج کال ویکسین جڑی کرونا دے ویکسین وہ آگئی ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ بندینوں کو پریشان نہیں تھی ہون تو یہ ویکسین بھی لے دے پینے کوئی کرونا کہنی ہون جو بیمار کھانسی نظر ہی اچھا گوڑیا رانی کو بھی نال کی دیو دنیا تو یہ کیا بات ہے بھائی کیا بھائی کیا بھائی مطلب تاہی جوک دے پروگرام اچھ بات کڑا کچھ کل لینے ونیا تو بات کڑا کلاوڑا ہی ہے اما جی ناظرین دے دیں سرینل کولر کاؤنین اور کتھوں انسائن اسلام علیکم والیکم السلام سیں کون اور کتھوں سیں بسم اللہ جناب عمران صاحب کیا حال چالے ٹھیک ٹھاکو خوش ہو طبیعہ صحت مزائی ٹھیکن سیں ہوتے ٹھیک بھائی جو ٹھیک ٹھیک ہے تھوڑا جی اوچھا بولے تو امران صاحب توری آواز گھٹ ہم دی پہئی ھوڑا جی آہوچھا ٹھیک ہے تہاں جی ہوں ٹھیک ہے سہیں عمران صاحب پروگرام کیسا لگتا پہے بہت اچھا پروگرام آپ کا یقین بہت اچھا پروگرام آپ کا یقین کوئی کرونا کی ویسے پریشان ہے کوئی اپنے حالات کی ویسے پریشان ہے آپ کا پروگرام دیکھے کم کم وہ تھوڑھوڑا سے دنیا کے زمان طور کے ہم اس کم فٹی پریشمنٹ جائے بلکل بلکل بندے کو دیکھو نا اے عمران صاحب پروگرام ایسا بٹ کڑا ہفتے چھکڑی بھار دا رکھیں یہ دیوچھ ساری کوشش ہوں دیئے کہ آپ نے ناظرین کو کھلواؤں انہا کو خوشیاں دے ہوں تاکہ خوشی ڈیمنا بھی عبادت ہے بلکل 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 یقین کریں اس سے یہ ہوتا ہے کم از کم دے نا جو لوگ پریشان ہے نا ان کو چھوڑھوڑا نا جو ہے نا جو کون مل جاتا ہے بلکل بلکل صحیح گاہ لینے عمران بھائی این دور دیوچھ شروع دور دور دے بہتھ ریگولر آپ کا ہاں ہاں ماشاءاللہ یہ ساڑا بھڑی دے پرگرام یا ساڑا کوئی بھی پرگرام کپنی فیملی بہ juga بندہ دیکھے تب بندے کو کائسا لگ دے کہ یہ میرے ساتھ نہ میری جو سحمان بھائی وہ سان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والیکم اسلام سائیں عثمان بھائی جھوک ٹی وی ویسیب دی آواز پروگرام بٹ کڑا کے جسے تو کو ویلکم آتے ہیں ساتھ بسم اللہ جی آیا کو سجنہ میں نکھی دھرے ہیں جی جی میں آپ کی وہی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جی اللہ تکرم شکرت الحمدللہ سائیں جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے کال پہ تھی بہت شکریہ بھائی جی سلامت نہ ہو بستے رہو آخر دیچ عمران بھائی سارے جھوک ٹی وی دیکھنا لے ناظرین کو کیا پیغام دیس ہو بھائی جی میں آپ کو یہ بولوں گا کہ اگر دنیا کے یہ الہات کو دیکھیں یہ اگر آپ کو یہ اپنے تھوڑے پرچانی ہیں کم کچھ ہٹتے ہیں تو یہ پروگرام دیکھ جی بہت شکریہ بہت مہربانی بس دے رہو سلامت رہو یہ بہت شکریہ آجی راظرین مجوداً جناب عمران صاحب سرگودہ تو آہ اور پروگرام لے دے بیٹھیں صحیح آسان تھوڑایتی سے سرگو دے آلاندے کے سرگو دے دے دوست سارا پروگرام لے دے پہنے اکثر دوست پاکستان دے نا میڈم ہر شہر سارا پروگرام لے دے بیٹھے لیکن پتہ کال کیوں نے کرے دے کال ہی واسطے نہیں کرے دے کہ انہوں کو فرصت نہیں مل دیو ادھانا سارا کال کرن لگیوں سے پروگرام ڈو میٹ اگلی تے گوزر میں سی لیکن چاہید ہے ناظرین کو کہ سارا کال کرنے چاہیدی ہے کال کرن دے وچھ اے پتہ لگ دا دیکھو جی میں سارے عمران بھیرا نے سرگو دا تو سارا کال کی تی ہے سارا انہوں نے حال چال بندوائیا نے اور سارا کو رسائے نے کہ پروگرام بڑا اچھا ہوں دا ہے بڑا سکون ناظرین اے بٹ کڑاک پروگرام اصلا صرف اور صرف حاسیاں واسطے خوشیاں واسطے کیونکہ ہر چینل دوتے آہ کوئی نہ کوئی ٹاک شو کوئی نہ کوئی بٹ کڑاک دا پروگرام چلدہ پی ہوندے کو کھل حاسی اللہ پروگرام ہوندے تے ناظرین میں رسیدہ بنیا کے پچھو پچھا تقریبا نسان روت رہ چار پروگرام ایسے ہنڈے نہیں کر سکے سے لیکن ہوندے چھو میں تھوڑا مسروف رہ گیا ہونے انشاءاللہ ہر ہفتے ریگولر تو آپ کو بڑے بڑے خوبصورت فنکاراں دے نال خوبصورت گلوکاراں دے نال خوبصورت محاندرے لوگان دے نال توری ساں ملاقات کروے سو اور تو ساں پروگرام بٹ کڑاک سا رہی میں دے رہا سو دیکھو نا آج اے گوڑی آرانی اے نیانی جی وی آئی بیٹھے ساڑا پروگرام دیکھنا ستے ڈیٹھے ہوئے اے فیٹر موچ پاتھی بیٹھے کہ اے ہوا گالے کہ سیاں نے بڑا خوبصورت آکھ ہے کیلہ چنگا ہی نکے بال بڑے رہا ہوا ہار ویلے ڈھولا تیرے نال بڑے رہا ہوا یہ جے بال انہ کو کیا سمجھے اے ویلہ چنگا ہوں دے ناظرین میڈم ویسے ایڈا بیلا ہے نا بندے کو ایو ویلہ رامنا چاہی دیں آسانو چاہی دیں ہونے چاہی دیں ٹھیکے نا سا ہمیں ہونے یہ موک گیاں سا ہونے یہ ہونے 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 بیلا بڑے رہا ہنا رہا ہوتا ہے جنل چاہی دیں ہونے ہوا ہے ہر چیز بالا تے خیار رہا آن ہے ٹھیکے ٹھیکٹاں کروکو یہاں سیرکتاں میں przeلہ بھی جمانتے ہیں بیسے ہی ڈیٹھے ہو رہے ہیں مہینم گڑیا کو دیکھ کے میں کوئی گالیا آدھا گیا کہ ملتے ہیں کہ وہ پیاہو تک کرنے اور ایک دنوں سے چکم سقت کرنا ہے میرا منا میرا کھا میری گوڑیا میری سوڑی میری مری گوڑیا میری ملتے ہیں انسان کیلے میں چاہتے ہیں تو ۔ سکینڈ تو بعد ہمیں پانی دے گھوٹی دیتا نہیں پیوڈ دے ساکت ہوند ماد دے نرم ہوند تانو سرجی میں گار نکی تیگرو اچھا یہ تو سکوڑ دے بھی تانو نہیں پتہ لگتا ہے اس لئے تو سکتین آل کریں دے دماغ پانی مینٹ بعد دو مینٹ بعد دو مینٹ بعد کھانا لائی بیٹی اچھا بیسے نہیں باہل اگر کو بڑا نقصان کرے سے تو سا باہلہ دن آل کھا بڑی دے ہیں ہاں ایک سکینڈ تو سکینڈ تو اچھا نقصان باہل نہ کریں اچھا باہل ہون تو باہل نہیں مطلب یا کدام تیری ایسی تیسی تیری فلانے دیتا ہونے گالیاں پاہی تھا لائی پروگرام میں تو نہیں کر سکتے لیکن باہل یا کدام اچھا جیڈا مرضی بڑا نقصان باہل کرب ہوئے سمیتا نہیں ہوندی نا نقصان کرنے ہونے نقصان باہل ہوئے تو بند آدم مار گند اچھا میڈم آج گال آپ ہیں ہونے دکھی آگئی ہونے گال ہے تو سایڈا سو بے توڑی ماں نے ڈھیر پیار کیتا ہے یا توڑی پیو نے ڈھیر پیار کیتا ہے میری ماں نے پیار کیتا ہے پیو نے کہنے کیتا ہے پیو جیتے ویسے کام تے ہوندے شدہت میں ڈیپندریں ڈیا وجہ مینے بعد ہوندے اللہ خیر کرے تو گھار ویسے نا پیو تیرا پروگرام دے دا بیٹھا اسی گھار ویسے تو تیر کو پوچھ کریں مطلب حیات ہے نا جی شکر اللہ والدہ والدہ ہے کوئی نہیں اللہ کو لو ہے آئے 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 میں دی ماں جی لوگ کو کہیں دی ماں نہیں جڑھا نے ماں دی عزت کریں دا دنیا تے کوئی تھا نہیں آج دیکھو نا کال کون تسان مطلب جنے بندی دی اولاد نہیں ہوندی تے بندہ بڑی عجیب عجیب حرکتہ بڑے عجیب سوچا آج ماشاءاللہ جلے بندی اپنی اولاد تھی میں دی آئی تساں کیسا محسوس کریں دے میں یہ بندہ ماں پہ دکھا رہا ہوں دے نا اسے لیے ہور سوچوں گی جی شادی ہوندی ہور سوچوں گی اس ٹیم توڑنی بھی آدھے بالا لگ کروں جی اولاد ہو بھی اندھی زین ٹینشن ہور بھی اچھے تو ساتھ ہوئے ماما دھیئے کنٹراسٹل کپڑے پائی و دیئے انہیں تو کوئی آکھ ہے کہ میں اندھی نالو سی ماؤنے یا تو سا آپ سی بھائی نہیں نہیں آج دے دے جی کولر کون ہے ساری نا اسلام علیکم جی اللہ دے کرم شکر تلہم دلہ سہیں کون اور کتو سہیں جی جھوک ٹی وی وسیب دی آواز پروگرام بٹ کڑاک سہیں اپنا مٹھا تے پیارا جی اناد اسے سو لالا محمد مدسر پائی اچھا مدسر صاحب آج لگ دائے کہ سرگوڈ آلے کو ڈھیری سارا پروگرام دے دے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہیں بہت شکریہ آپ بڑی پسند آئی جی سہیں اب آج بڑی پسند آئی سہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سہیں تُسا آپ سونے ہوئے تُسا آپ چنگے ہوئے من بھامنے ہوئے تے کیوں نہ جیڑے آپ چنگا ہوں دے ہمکو ہر شکس چنگا لگ دے لالا پروگرام کیسا لگ دے پہے تارا رمدلیلہ بڑا اچھا پروگرام ہے تو آٹا سہیں بے لکل ہونے سنوے نہیں سہیں تو آپ کو گامنا تے سارے ڈیکھانا لے ناظرین کو کیا ایک سوئی پروگرام دے بارے چیز یا جھوگ ٹی وی دے بارے چیز بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرگوڈا دے چون میں لین لگی پہی جناب کولا دی تے باکی ڈڈے باکی شہر آلیں تو سامی کول کرو چا کراچی آلیں مطلب وسیب آلیں بہاول پورا لیں یعنی کیا آدن یار مزفر گاڑا لیں اللی پورا لیں دی جی خانہ لیں دے زبان سر جی سپتے پہن لگ دے آمیں سم گئی ہے اتنے دی تسا شو نہیں کیتا نا بھو گرام نہیں کیتا آدھوں سے پتہ کٹے گھوم ہو گیا نہیں بس دورہ تکی ہویا اپنا مطلب تو کنس ہے ناو تھوڑ جا ہوندہ کو بندوباس خراب تھی اپ یہ تے میں نمون سنو دیں ہے خوب سر جیا پیارا جیا گاونا وال واپس والسوں آجین آزرین تسا سا کو کال کر سکتے رابطے دارے نمبر 0309 552 میں کوئی یقین ہے کہ سرینہ کو یاد رہا سی کال کرے سو پروگرام دے بارج دے سو اور کیڑے شار تو کال کریں دے پہوے اپنے شار دانا دے سو اپنا نا دے سو سن دے ہیں جناب سونا جیا پیارا جیا گاونا ناظرین ہون ٹائم تھی دہ پہ جناب آٹھ واج کے ڈامنٹ اور ای ٹھیک نو واجے تو کو اساں گلوکار سنوے سو ٹھیک نو واجے سالے جیڈا آج دے پروگرام دے گلوکار ہے آج دے لائب پروگرام میں جیڈا گلوکار آمنا ٹھیک نو واجے ساں گلوکار کو سرے سو اور والا انا دے نال آج دے سا تو کو ملوے سوئے کو بڑے خوبصورت شائر دے نال اور ڈھے سالے میں مان مجود بیٹھیں لیکن سن دے ہیں سب تو پہلے ایک پیارا جیا ایک سونا جیا ایک مان بھامنا جیا گامنا موسیقی جی لالا سرگو دے آلیاں جناب توہ دی فرمائے ستے بلکہ سارے دوستان دی فرمائے ستے جیڈے دوست دیں پروگرام بات کڑا کرے دے بیٹھیں ان کو لائک کرے دے بیٹھیں کمیٹس کرے دے بیٹھیں ایہاں تمام دوستان دی پیشے نظر جناب انہاں تمام دوستان کو ڈیڈیکیٹ شرین اپنی ہیں جناب خوبصورت گامنا جناب اور آواز جناب مصطفہ میر دی تے جناب نہ مار نہ نہ دے تیر نہ نہ دے تیر نہیں مارنے چاہیدے کچھ لوگ ایسی ہوں دے جیڈے نانے دے تیر مرنے دے تیر نہیں مارنے چاہیدے تچی نازری 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 موسیقی 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 پرچار کروں کہ اسا بھی ہیک قوم اسے اسا بھی ساڑھا بھی ہیک خطہ ہے ساڑھی بھی ہیک زبان ہے ساڑھی بھی ہیک تیزیب ہے ساڑھی بھی ہیک ثقافت ہے ساڑھی بھی کوئی سنجان ہے تے صوبہ سرائکستان اللہ کرے کہ جلدی بنے ساڑھے قوم پرس ساڑھے لیڈران لگے تے ودن دیکھو کلن کامیاب تھی دیں لیکن اللہ خیر کرے سی اوڈی دور کہنے کہ آدھنہ خاجہ غلام فری سرکار نے آکھ آئی کہ گال ٹور پئی ہے ایک کو پاند کریندہ دیکھی گال ٹور پئی ہے ایک کو پاند کریندہ دیکھی اے نہ سمجھی کہ میری منزل کو زمانے لگ سنے تے زمانے تا نہیں لگ دیوں دے منزل کو زمانے نہیں لگ دے لیکن ناظرین میں والدسیندہ بنیا کہ پروگرام دے تو سا سا کھوں کال ضرور کرے سو اسا تواری کال دے منتظری سے اسا کو کال کرے سو اور کیونکہ کال کرنا دے اے ہون دے کہ پتہ لگ دے کہ دوست سارے ناظرین سارے ویور سارے محبتہ منڈانا لے سارے سنگتی سارے پروگرام لے دے بیٹھیں جیسے تو کوئی بڑے خوبصورت گلوکار سنوے سو تو کوئی مطاری شہرانا ملاقات کروے سو تے ناظرین گال تھی دی پہ یہ اپنی ثقافت تے اپنی کلچر تے ساکو چاہی دے کہ جیوے ساری ماں بولیدہ نہیں آدھا ہے اسا کہیں بھی شہر دے بچی سے اسا پاکستان دے بچی سے اسا وصیب چی سے اسا وصیب تو بہری سے اسا بہر دے کئی ملک کے چی سے تو اتنا سا کوئی چھوٹی موٹی خوشی مناونی چاہیے دیئے جتنے زیادہ لوگ ہوں ہیں جتنے دوست نال کٹھے کھڑے ہوں ہیں اور آج کل دیکھو ناظرین آج کل سب تو بڑا ہتھیار اور سب تو بڑا ازار شوشل میڈیا تو سا شوشل میڈیا دے ہوتے کھڑ کے جسٹم گال کرے دے بے تو تو پوری دنیا نے دی بھئی ہو دی ایک واحد پلیٹ فارم ہے شوشل میڈیا جیندے ہوتے کلپا بندی گئے لیکن اینجی گال بھی نہ کرو کہ جیندنال کہیں دے دلازاری تھی بے اینجی گال بھی نہ کرو کہ جیندنال کہیں کو تکلیف ہو بے اینجی گال نہ کرو کہ جیندنال لوگ مطلب تارے توں اساں ساری سرائی کی قوم اساں سرائی کی لوگ محبتہ بندڑا لے لوگی سے لیکن میں یاد ہونا کہ جی میں اساں باقی زبانہ دا اعترام کریں دے دے دیں جی کولر کون ہے السلام علیکم سائیں کون اور کتو سائیں بسم اللہ بسم اللہ جناب عبدالگفار چاچڑ صاحب جناب سائیں سات بسم اللہ نو لک بسم اللہ سجنہ میں نکیتھر انسائیں جی اللہ دا احسان اللہ دا احسان عبدالگفار چاچڑ صاحب خوشیاں دے دیوی ہن لیکن آج ایک بڑی مطلب دل کو حلال ایمان علی خبر جی بلکل سارے سرائی کی وسیب دیج بہت بڑا سانیہ تھا ہے اور ان دیلال ڈھیر سارے ساکو ایم پورا سرائی کی وسیب افسودہ ہے ایم مطلب پورے سرائی کی وسیب دے چھ خوف و حیراز پھیل گئے کہ بدبخت او بدبخت کے لیے سرائی کی قوم دے نال سرائی کی وسیب دے نال سرائی کی وسو دے ویچ مطلب خوف و حیراز پھیلانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت انہاں کو برباد کرے اللہ رب العزت انہاں کو داناستانو بہت کرے اور اللہ کرے کہ پتہ نہیں ہیک بندہ تے موقع تے ہیک تکڑا آئی جہانم واصل تھی گیا یہ موقع تے لیکن باقی انہاں دی کیا بڑھیں گیا ہوتی آنے تک کوئی خبر پہنچی نہیں میرے گل پتہ نہیں کے لیے گے اور کرنے یہ دیستانوز جنہاں لوگیں پورٹ کر رہے ہیں اور کیوں نے اپنے کاری تو انہیں بہت شہرا بھی چاہیئے لیے گیا کہ پہنچی نہیں دیستانوز کبھی پورٹ کے لیے گیر ایک تکڑا کنے میں کوئی ایک ہی ہے یا اسکا مہا بلکل بلکل عبدالگفار چاچڑ صاحب لیکن بدبختی اے ہے کہ دیکھو کہیں لے ساکو کراچی چلاشاں چاونیاں پہنی ہیں کہیں لے ساکو کوئٹہ چلاشاں چاونیاں پہنی ہیں آج دا سانیہ ڈیجی خان دا کہ ساکو اپنے وسیب دے چلاشاں چاونیاں پہنی ہیں غالباً میرے خیال اچ کموں پہ اس لسیندے پہنے کے پندھرہ لوگ جوڑے ہیں موقع دے شہید ہیں لیکن تُساں دیکھو تُساں پردے سے جو بیٹھے ہوئے عبدالگفار چاچڑ صاحب تُساں کیا سمجھ دے ہوئے کہ ایک کیا ہو سی مطلب کوئی سمجھ دوچ کیونکہ خبر میں بھی چلائی یہ جھوکتوں لیکن سارے تک تا جڑی خبروں تھوں ملی یہ ساکو اچھاں 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 چلائی ہے لیکن تُساں کیونکہ تُساں کیونکہ تُساں رابطہ بھی ہے واسطہ بھی ہے سادہ بھی ہے ایک کیا مطلب کوئی سمجھ دوچ نہیں آدھا پیا کہ کیا ہو سی کوئی ذاتی دشمنی آئی کوئی خاندانی دشمنی آئی کوئی برادرین دشمنی آئی ماں سارے تک 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 تکا ع pumps موسیقی 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 کیا نوڑی چیانا لاؤ کذب ہیں کہ جدا اسی ابسیب آر کے بامن سنسان اپنی شیر ایسا بامن سنسان برمالی سنسان اور کام لوگتر کؤید الان پانی تطور بید کام Championship برای دیواری جدا او کام لوگتر کام لوگتر او او نوڑی نقواب دیواری لیکن عبدالگفار چاچڑ صاحب ایک چھوٹی جی میں ارضی کرے ساں ایک منت لے ساں ایک گزارش کرے ساں اپنے مٹھے تے سونے بھراک ہوں کہ ساکو ساڑے اپنے لوگان دی بھی سمجھ نہیں آن دی کہ پچھلے دیت دیکھو خاجہ غلام فرید سیندہ ارست پابندی لگ گئی اتھاں لاکڈان دی وجہ کر کے مطلب نہیں کرنی تا گیا لیکن والوزیر اعلیٰ عثمان بوزدار صاحب پچھلے دیت دیکھو خاجگان حضرات دیکھو لو تھائیں کوٹ بیٹھن پجے پہن استقبال بھی کریں دے پہن لیکن میں کوئی سمجھ نہیں آن دی کہ یار کیا ہر جگہ تے سیاست کیا ہے مجھے گھے تو کسٹیں ڈالی میں باستیم تو کسٹیں ڈالی میں کسٹیں ہیں توی چطیں ج کسٹیں ہیں تو اگڑا میں ڈالی میں کسٹیں آپ یعنی چاہمان نہیں گال گفار بھائی گفار بھائی گفار بھائی میری گال کو دوسرا میرے خیالیں تھوڑا جی آئی تھوڑا جی ایک سکتا ہے یار میں 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 تھوڑے تھوڑے کھلے الفاظیں تو اکو رسا کہ میں کو سمجھ نہیں آن دی پہ کہ جیڑے سارے قوم دا نارا مارانہ لے لوگ ہیں جیڑے سارے بطلب جنت ساکو فقر ہے جنت ساکو مانے جنہ کو جنہ دے ساں بہت زیادہ تسلی رکھتے بیٹھے سے کہ یار اے لوگ سارے اگوان ان پہ سارے مطلب سارے کاس دی گال کریں دن سارے خطے دی گال کریں دن سارے صوبے دی گال کریں دن ساکو مانا دی سمجھ نہیں آ دیتے والا باقی ایک آم سریک کی بعدulous سارے مانے جنہ دنسوں والے دنسوں کے کم کریں مطلب سارے تکنی جنüne دنسوں والے لوگ سارے ملتی ہیں جنہ دنسوں والے لوگات کو شخص کریں دنسوں والے لوگ سارے مرے دیکھے لوگو ایک آمنہ چکر ہے جنہ دام قرور انہ دین juices ویارہ frontier موکش کے کریں کریں؟ یار مطلب اسا کتنی دیر تک گفار بھئی گفار بھئی اسا کتنی دیر تک انہاں لوگاں تھی خوشی تھی خاطر اپنیاں قربانیاں لے دے راسوں اپنی اولادیاں قربانیاں اپنے گھاردیاں قربانیاں اپنے زاردیاں قربانیاں ساڑھا بال پڑ دے تا وہ جاہل تھی کہ مروے دے انہاں دے واسطے کوئی ناوکری کہے نہیں حالکہ ساڑھے بال تاٹا دے پڑ دیں ساڑھے بال مطلب ایک جدو جہت اور پوری سٹرگل پوری محنت کر کے چوی چوی گھنٹے تعلیم دینا لگاؤ کر کے میرٹ دے ہوں دیں لیکن انہاں دے واسطے ناوکری کہے نہیں ہو دی کہیں لے ساکھوں مطلب میں کیا مطلب میں کیا آکھ سکتا میں کوئی سمجھ نہیں آ دی پہی اچھا اسامبلیاں دے وید ساڑھی گال نہیں تھی یہ تو بسیب زادے نظر نہیں انہاں دے سوما محال کے پاس کہیں جے رہے بھلے گان سکتے ہیں تو انہاں نہیں تھی اور سارے 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 انہاں دے اینٹی ہے ایرمیل میں یہ پتغاری کے دار دا 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 باتنا کے ہوں گا جائے یہ نہیں دی کم پر دینا میں کہے نہیں تو ساڑ نہیں توسکی نہیں ہوں جو رہا منہ دے پہن پہنے نہیں نہیں اگر گفار بھئی نمے لوگ کوشش کریں دیکھو گال ایک ہے میں تو ساں میں تو نہیں گال نہ اتفاق بالکل کہنا کرے ساں بالکل کہنا کرے ساں سارے جیڑے نمے لوگ ہیں جیڑے نسل با نسل پس دے آدھیں انہوں کو چاہید ہے کہ اپنی علاقے جو خود الیکشن لڑیں جیار وہ ازاد الیکشن لڑیں پاکستان سرے کی پارٹی پاکستان بھے جا دور پس کا مندر اگران دے مجھے بھلا دے انہوں کو جاہوں گے کہ جناب ازاد لگتا ہے سارا پاوی باندیے جی سارا پاوی باندیے جی سیادتہ ہی جیدیے جی با سر اللہ ہی حافظے واللہ سارا کجنے سے آگ سکھ دے کہ آج دیکھو نا آج پندرہ لوگ یادہ لوگ یا ہک ہک انسان دا قتل پوری انسانیہ دا قتلے ٹھیک ہے نا ایٹ ایم تک ایٹ ایم تک دیکھو نا گالے بھلا ڈکھ تھی دا افسوس تھی دا ہندہ بدلہ کل کو رزوان کلندری مار بنی ہے کئی کو کوئی افسوس کہہ نہیں کئی کو کوئی ڈکھ کہ نہیں نہیں گفار بھئی اندھی مازرت نار دیکھو گفار بھئی ننڈھی بلکل نمبر ہے سو اندھی ریزن کیا ہے او ذرا ریزن کھول کے لئے سو اندھی وجہ کیا ہے کیا مطلب کیڑی ایسی مجبوری ہے لیڈی ساکھوں اتنا مجبور کی تکھڑی ہے اور وہ مجبوری ہیں بیڑیاں کیڑیاں جنہیں آسا پاتے ہیں کیڑی ایسی چیزیں لیڈی ساکھ آزاد لیتا ہے ایسی مجبوری ہے بلوچستان دے بسلہ کے شیعہ دے لوگ جڑے قتل تھائیں ٹھیک ہے نا انہاں دیکھو انہاں پورے پاکستان کو پورے پاکستان کو جہم کر لیتا ہے حالانکہ سرائی کی قوم نو کروڑ دی آبادی ہے اے ہزارہ ہزارہ فیملی دے لوگ جڑے جڑے موسیقی 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 م どارے کی تشاہ ٹھیک ہے موضوعی لیکن گاہ لے کہ تاج محمد لنگاس ہے اپنے ساکون ساری کی قاض واسطے ساری کی قوم واسطے بڑیاں قربانیاں دے رہتی ہے ہون تو آج کل ساری کی قابلہ ہے ہون تو صرف ایک یا سا چوتہ بان کے کھاڑ بڑی ساری کی قابلہ ہے ہون تو صرف ایک یا سا چوتہ بان کے کھاڑ بڑی نہیں نہیں انتظامیہ انتظامیہ تے بلکل انتظامیہ تے خیتے دے نال کھڑی ہے انتظامیہ چاندی ہے کہ تو صرف گال پتہ کیا ہے عبدالغفار چاچڑ صاحب اللہ پاک تو کو سلامت رکھے میرا مٹھا تے سونا بھیرا میں سب تو پہلے تھا تھا تو آنا کہ تو سا ہر پروگرام دے سارے نال جڑے ہوئے ہون دے وے اور سارے پروگرام مدینہ منورہ تو بہن کے تو سارے دے وے اصل گالے کہ ہون کوئی بھی ہیک جوان کوئی ہیک لیڈر چوتہ بان کے کھڑ بنے اندھے پچھو پوری سرے کی کوم کھڑی گے کوئی ایسا بندہ نہیں آدھا پیا کوئی ایسا لیڈر نہیں آدھا پیا کہ لیڈا مدان درچ کھڑے اور نعرہ مارے کہ بھائی ہونا سا بس کم کھڑ دیے کم کھڑ دیے کم کھڑ دیے بلکل بلکل سائیں گا لے کہ یہ وسیبچ جتنے بھی ہیں سارے رومنے ہیں عبدالگفار چاچڑ صاحب کہیں لے ساپنے کہیں کسان دے دکھ رونے ہیں کہیں لے ساپنے نوجواننا دی تعلیم دے واس تے رونے ہیں کہیں لے ساپنے پتران دی لاشا چامن تے رونے سوائے رومن تو علاوہ ساکو کجھ نہیں لفدہ اللہ کرے اللہ کرے اور نہیں آوے کہ اساں خوشیاں دیکھوں سارے صوبہ سریکستان دا قیام ہوئے لیکن گال ول ہکے گال تے کھڑیئے تو آنے لی گال نال میں اتفاق کرے ساں کہ جب تک اساں ہیک مٹھ نہ تھی سوں اساں یک جانا تھی سوں اپنا مطلب اساں جڑینا اپنی ذات دے خولی چو بہر نہ نکل سوں تا میرے خیال دے مطابق اساں ایویں ہی تمام چیزیں دے دیرا سوں ہی ٹیم تک میرے خیال دے مطابق کہیں بھی سریکی قوم پرست دا یا سریکی لیڈر دا کوئی بیان نہیں آیا کہ آیا کہ ڈی جی خان دے وچ جو پندرہ سریکی یادہ سریکی جو پندرہ سریکی میں مطلب اسی دے وچ جو پندرہ سریکی گفار سے میں کوئی سون سکتے ہیں تخشیر جی عبدالگفار چاچڑ صاحب میری آواز سن سکتے ہوئے جی تو نہیں آواز کٹھی کی جی زیادہ دوبارہ رپیٹ کرے سو کیا الفاظ استعمال کی تبیہ آخرج آیا گفار بھائی گفار بھائی مردہ تے غریب ہے نا شہدہ مردہ تے اوہ شہدہ غریب ہے جنہا ہک ٹائم دا لیڈا ہک ٹائم دے ٹکر تو پریشان ہے کہیں دا کچھ لگتا ہوئے تبالے آئے 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 کوئی شک بیلکل توانے فوٹو بھی یہ شیئر کریں دیں توانے جھنڈے بھی یہ چیندیں توانے نارے بھی یہ مردیں دیں توانے پھول بھی یہ سٹھیں دیں لیکن لیکن بادکسمتی ہائے 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 عبدالگفار چاچڑ صاحب خدا دی قسم دل خون دے ہنجور ہوں دے کہ پتری ساڑی قوم دے جڑے لیڈران ہیں سارے جڑے سردار ہیں سارے سارے سیر متھے تھے لیکن کم سے کم کم سے کم کم سے کم ساکو چاہی دے کہ جنہ سارے وسیب دے کہیں بھی فرد دےنا کوئی نکھ ہوں دے کوئی تکلیف ہوں دیئے سارے کا سبب تو پہلے کوئی پاوچے gossip پاوچے چاہوں دے کی موسیقی 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 میں کیتا آئی تو اکو دس آئی تو سم پوچھا آئی کہ یار خیر ہے رزوان میاں پروگرام نکرے دا پہے ہیں لیکن گال کیا ہے کہ کی دیگو رو ہوں اوہ دینہ اردود ہے ایک معاورہ ہے کہ اندھوں کے شہر میں آئینیں بیچ رہا ہوں بندہ رووے دم اون دیگو نے جڑا ہنجوں دیکھے اندھے دیگو رومنا تے اکھی دا نقصان اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک تو اکو بھی سلامت رکھے اللہ پاک ساری سرائی کی قوم دی خیر کرے سرائی کی وسیب دی خیر کرے سرائی کی وسیب دی لیڈران دی خیر کرے قوم پرستان دی خیر کرے لیکن 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 ہون سا کو چاہید ہے کہ ہون تا جاگو یار ہون تا جاگو ہون جاگو نہیں تو کہیں نیا کھائی والڈے کہاں ہیں نا اوہ کھیت چوگ بیسن یہی تو پہل اللہ پاک تو جی رکھا رہا ہے ہون کو مجھ کوئی چارہ کہنی زیادہ بے شک بے شک عبدالگفار چہچر صاحب سادہ روحی چولستان لٹین دا پہ سادے گھاردیاں سادے جڑے دھیاتان دے بیٹھے ہوئے خوانتے بیٹھے ہوئے بہنیاں تے بیٹھے ہوئے سادے سرائی کی بیرائن اس نہ محفوظ کہہ نہیں حالات بڑے عجیب ہیں یعنی چوریاں چکاریاں مطلب میں کیا نساں کی جرائیم اتنا ایک بات کی ہے بے روز غاری دی وجہ کر کے حالات ایسے ہیں مقصد ہے کہ سارے لیڈران کو اور او کچھ مطلب عوام سارے وسیب دی عوام چاندی ہے کچھ سامنے آوے ایسا ہون دے پیچھو کھڑوں کوئی لیڈر آوے کوئی چیئرمین آوے کوئی کوم پرست آوے کوئی ایسا آوے تے خدا دا واسد ہے خدا دا واسد ہے اللہ دا نامنو تے قوم جڑی ہے ہون انتظار دے وچے ہون مسیحے دے ہون لیڈر دے جیڑا لیڈ کرے تے صوبہ اسرائکستان دا قیام تیوے اللہ پاک دکھا دے جیوے بکس نمی بے تو 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 حسن بے تو بے تو بے تو بے تو دیا فرمائے جنیا امید تے کرنے امید جیراج امید 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 دکھا رہا ہے اللہ پاک دکھا اور میں خصوصی تواقوی منت لیسا میرا نا گھنکے جھوک ٹی وی دا نا گھنکے سونے کالی کملی علیلہ جبال دے سامنے دعا کرے سو اللہ پاک ساقوی حق اور سچ دکھاوان دے تو توفیق اتا فرماوے اور اللہ پاک دے ساڑے مسائل او غیب دے خزانیاں دے چون ساڑی مدد فرماوے اور جی میں میں کوشش کرنے دا پیا جی میں میں کوشش کرنے پیا اللہ کرے کہ جھوک ٹی وی میری آخری گال بڑی پیاری جی کرے سانچ میرے دل دی آواز ہے عبدالغفار چاچر صاحب میری کوشش آئی کہ تُو ساں لائی پروگرام اچھ میرے نہ لاؤو میں آدم میں مار بن جاں لیکن جھوک ٹی وی نہ مرے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اے میری قوم دست سرائے اور میں میں یقین منو یقین منو کہ میرے دل دی خواہش ہے کہ میری سرائے کی قوم دا ایک قرض ہے جھوک ٹی وی سرائے کی قوم دی امانت ہے میرے کلوں میں مر بن جاں میں کوئی ارمان نہیں لیکن میں میں کوئی جڑڑوی موت آوے اپنی قوم دی اپنے خطے دے لوگوں دی نوکری کریں دے میں کوئی موت آوے میں مر بن جاں لیکن جھوک ٹی وی خدا دا واسطہ ہے میرے وسیب ذاتے ہوں میرے سرائکیوں ان کو نہ مرن ڈیوائے میں تو لیکن منت لے دا بھی ہوں سر بہت شکریہ آخر دے آخر دے پیغام آخر دے آخر دے سہیں پیغام ضروری ہے عبدالغفار چاچڑ صاحب اللہ پاکتو کو سلامت رکھے آمین بہت شکریہ سہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالغفار چاچڑ صاحب میں تھو رہا تھا تو آنی محبتا تھا اللہ مولا تو کچھ سلامت رکھے ہمیشہ وستے رو خوش تے آباد رو آج ہی ناظرین صلی اللہ مجودہ جناب عبدالغفار چاچڑ صاحب مدینہ منورتوں اور بڑے افسودہ ہن بڑے پریشان ہن کیونکہ آج ڈی جی خان دے وچ دیشت گردی دا حملہ جی دے وچھ کوئی غالباً میرے خیال ہے اٹھتو ڈہا لوگ یا پتری پندرہ لوگ شہید تھے اور اصلا مضمت کریں دے سے جناب یہ حملے دی اور وزیر آزم صاحب وزیر آلہ صاحب اور حکومت بالا اور باقی جڑے ادارہ ہن انہاں تمام اداریاں کو گزارش کریں دے سے کہ خدارہ خدارہ اس سرائکی وصیب جڑا ہے پاکستان دا حصہ ہے اور یہ بھی پاکستان دیش رمانہ لے لوگ ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں مسلمان ہیں تو یہ وصیب دیتے بھی ذرا نظر مارو اور میں گزارش کرے ساں بلکہ اپیل کرے ساں وزیر آزم وزیر آلہ عثمان بزدار صاحب کو کہ اصلا مضمت کرنے دے سے یہ حملے دی کہ سرائکی قوم سرائکی وصیب دیش اگے کہیں لے ساکوں کراچی چو لاشاں چامنی پاندین سرائکی مزدورہ دین کہیں لے ساکوں کوئٹے چو سرائکی مزدورہ دین لاشاں چامنی پاندین اور ہون آج مطلب سرائکی وصیب ڈی جی خان دے وچ حملہ اور حملہ آورت ایک مذہبی خوف و حریص پھلاونا چاہنڈ آئی کہ جندا جڑا کہ نعرہ تکبیر بلاند کی تیود آئی پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں جڑے ایسے کام کرنے دیں یقینا وہ مسلمان نہیں تھی سکتے مسلمان کراہنڈ بھی مسلمان دے جاننے گھندہ مسلمان کراہنڈ بھی مسلمان دے بولانے سوچھ Меня دا ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے پوری انسانیت کو قتل کرنے دے برابر ہے لیکن میں یہ سمجھ دا کہ او شخص مسلمان نہیں تھی سکتا جڑا کہیں مسلمان کو تکلیف نہیں دے جڑا کہیں مسلمان کو جانے ہی تو نال زیادتی کریں دے تے ناظرین وہ مسلمان نہیں تھی سکتا اور میں تھوڑا ہے تا جناب عبدالگفار چاچڑ صاحب دے عبدالگفار چاچڑ صاحب نے اپنے قیمتی وقتی چو سکو ٹائم لیتا تے ناظرین ہون ٹائم تھی دا پہ جناب آٹھا وجہ کے سنتالی منٹ اور سن دے ہیں کوئی خوبصورت ترانہ تے والا واپس آنے ہیں ناظرین اور انشاء رات اللہ تُساں ایمیج ہوگی بھی تے نال راسو اور ساکو تُساں پروگرام دے چکال بھی کار سکتے ہوئے تو آرے تے سارے رابطے دا نمبر ہے 0-3-9-5-5-82 میں کوئی یقین ہے کہ سنگا کوئی آدھرا سی سن دے ہیں خوبصورت ترانہ ناظرین گال تھی دی پہ یہی آج ڈی جی خان دے ہوئے تھی دہشتگردی دی اور میں ہیک دفعہ وال انہی دہشتگردی دے ہوتے مضمت کرینا اور حکومت بالا وزیر آزم صاحب وزیر آلہ صاحب اور جناب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو صاحب اور آر پیو صاحب کو گزارش کرے سان کہ انہوں تے فوری طور تے ایکشن کی تاوہنے کہ اے دہشتگردی جڑی کے شہر دے مجھ مظلوم لوگان دی جان انہاں مزدور لوگان دی جان انہاں مطلب جڑے کے لوگ خرید و فروقت واسطے آئے وزیر آئے وزیر آئے وزیر آئے وزیر آئے انہاں لوگان دی جان زیادتی کیتی گئی اور ای ٹیم انہاں لوگان دے گھران دے کیا منظر ہو سی آج دیکھو کہ سارے ہون اچکل سارے وصیب دے خوشیان دے نہیں ہیں ماں بولی دے نہیں ہیں اور اگو سارا اجرک ڈیوی آدھا پہ لیکن سمجھ نہیں آدھی کوئی سمجھ نہیں آدھی کہ ساکو ہر خوشی دے تایوار دوتے ساکو غم دا سامنا کیوں ہوتا ہے تو ناظرین تسارے دے پہوے جھوک ٹی وی وصیب دی آواز توالی آواز میری آواز سرائکستان دی آواز پورے وصیب دی آواز پورے خطے دی آواز بلکہ بلطان دی آواز میں تورا اپنا نوکر تورا اپنا خادم رزوان حسین اور تسارے بڑی سری محبت لے دے وے بڑا سارا پیار کرے دے وے جھوک نال محبتہ کرے دے وے اللہ مولا تو کچھ سلامت رکھے اللہ مولا خیر کرے تسارے وصیب ہی چوئے وصیب تو بہر ہو اللہ کرے تو کوئی تتیبہ بھی نہ لگے گال تھی دی پہ یہی سارے اپنے خطے دی سارے اپنے کلچر دی سارے اپنی ثقافت دی اور سارے اپنے وصیب دی ناظرین دیکھو سارے وصیب دیچ چولیستان بھی ہے سارے وصیب دیچ دریہ بھی ہیں سارے وصیب دیچ ہر فصل کائنات دی ہر نحمت سارے کی وصیب دیچ مجود ہے کائنات دا ہر فل مجود ہے کدہ سونے ہیں سارے سارے کی وصیب کدہ سونے ہیں سارے سارے کی خطاب اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک بعد ناظرین دی نظر تو بچاوے اور ہر دور دیچ ہر وقت سارے خطے دیچ ہمیشہ ایسے لوگان سازش کرن دی کوشش کی تیئے لوگان دیئے سازش ہر دور دیچ ناکام تھے اور میں ہک دفع وال گزارش کرے سوں جناب وزیر آزم صاحب کو وزیر آلہ صاحب کو اور حکومت بالد جتنے بھی لوگ ہیں اور پنجاب پولیس آر پیو صاحب کو آئی جی پنجاب انہیں کو گزارش کرے ساں کہ انہوں کو ایسی جڑیاں وارد آتا ہیں جو جڑی ایسی دشتگردیاں ہیں انہیں دیتے کابو پاؤنا چاہیے دے اتنا حالا کہ پولیس بھی ماشاءاللہ وسیع ہے باقی بھی ادارے ہمیشہ اپنے ہر دور دوش کام کرے دے پہنے ناظرین آسا کو اپنے کلچر دوتے اپنی ثقافت دوتے اپنی معبولی دوتے ہر وقت توجہ کرنے چاہیے دیئے سا کو کوشش کرنے چاہیے دیئے کہ ایسا اپنے کلچر نال اپنی ثقافت نال اپنی معبولی دنال پیار کروں اور ناظرین باقی میں تمام دوستان کو دیکھانا لیا کو پروگرام میں دی طبیعت تھوڑی ناساس تھی شاید اصلا پروگرام نامی کروں لیکن میں آکا کافی سارے دوست انتظار دے ویچہ حسین آج جی میں ہی سا کوئی ڈی جی خان علی خبر ملی ہے پورے وسیب دے چیٹم خوف و حیراز پھیلا ہوئے انٹم پورا وسیب پریشان ہے ناظرین میری آج ایک دل مطلب کریدہ پی آئی پری طبیعت بڑی ہے کہ پروگرام نہ کرا ولی میں آکا جنے وسیب تو بہر بیٹھے ہوئے دوست کافی نہیں ہے مجھے بیٹھے ہو سن اور ساکھو بھی ڈھیر سنیا مو جان بیٹھ کڑا کرے سن اور پروگرام کرے سن میں آج تمام دوستان کو گزارش کرے سن جھوک ٹی وی دے یوٹیوب چینل ضرور وزٹ کرے سو یوٹیوب تے بانکے انگلیس سے جھوک لکھ سو اتھا ای ہو جیا خوبصورت جیا جھوک ٹی وی لکھویا آگے سی اکو لائک کرے سو کمنٹس کرے سو شیئر کرے سو اور اگر تو اکو اتھا پروگرام اچھا لگے یا نہ لگے کمنٹس ضرور کرے سو اپنے کمنٹس سے ضرور نسے سو کہ تو اکو سارا چینل کیسا لگ دائے سارے پروگرام کیسا لگ دائے سارے چھوٹی جی ہمیں بھنی ترٹی جڑی کوشش ہے تو اکو کیسی لگ دیئے ناظرین تو سارے دھیر سریاں محبتہ کرے دیوئے اور تولہ پیار تو محبتہ سارے دن میں جڑی آ رہی ہیں تو ایسا ایمیں خوبصورت پروگرام تولے وستے گھر کے آندرہ سن ناظرین سارے کلچر دی پٹکا بھوچھن خود سا لاچا سارے کلچر دا حصہ ہے ہونہ سا ایک ایسا ہی گامنا سونتے ہیں کہ جیڑا جندے بچے بھوچھن دا ذکر ہے اور میں تمام دوستوں دی فرمائشان دوتے خصوصاً ایسا کونجڑی ہے نا مدینہ منوراتوں سارے سونھے تے بٹھے تے پیارے بھیرا جناب حاجی اسمہیل صاحب دی اور حاجی رفیق صاحب دی اور جناب مصطفیٰ صاحب دی اور دھیر سارے سارے سنگتی جیڑے اتھاں محنت مزدوری کریں دن جیڑے اتھاں ٹھیکے داری کریں دن اتھاں جیڑے نونوں دا بیلڈنگا دا کام میں ٹھیکے داری دا انہوں دی فرمائش آئی کہ ہی گامنے دی میں انہوں تمام دوستوں دی سماتا دی نظر کرے ساں اور باقی جتنے بھی دوست سارے پروگرام میں ٹیمڈے دے بیٹھے جھوک ٹی وی پروگرام بٹ کڑا تے باقی ناظرین چاچا نورا نیڈے ہے وہ آج کل اپنا اپریشن ترماؤنس تے گیا ہے کیونکہ انہوں دے کرنا دا بھی مسئلہ آئی انہوں دے اکھی دا بھی نظر دا بھی مسئلہ آئی تے انشاءاللہ اگلے پروگرام دے چے چاچا نورا بھی سارے نال بیٹھا ہو سی اور اگلے پروگرام دے چے انشاءاللہ تو سارے پروگرام بٹ کڑا ہر ہفتے دیکھ سکسو کل سارا ایک پروگرام اردو پروگرام ہو سی مداسہ نہ رکھا ہے میرے دیس کی مٹھی باتیں میرے دیس کی مٹھی باتیں کیونکہ سرائی کی وصیب دے چے سارے اردو بولانا لے بھرالی راندین سارے قریش کی برادران بھی راندین رانے برادران بھی راندین ڈوگر برادران بھی راندین روتا کلال جنہ دات اللہ کے وہ لوگ بھی راندین اور خاص طور پروگرام سارے رانے بھرامہ واسطے سارے روت کی بھرامہ واسطے سارے قریشی بھرامہ واسطے اصلا خصوصی پروگرام گھرکے ہیں اور انشاءاللہ کل تو سارا او پروگرام بھی دیکھ سکسو آٹھ تو گھرکے دعوی تک میرے دیس کی مٹھی باتیں ضرور دیکھ سو اور میں تمام دوستان کو منت لے سا کہ سارے چینل دا ضرور وزٹ کرے سو سارے چینل کو سکسرائب کرے سو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو اور تولی سپورٹ سب تو بڑائی ہوئے کہ دوسرے چینل کو جتنا زیادہ تو زیادہ پرموٹ کارسل دے ہوئے کرے سو ایک وسیب زادے دی گزارش ہے ایک سرائکی وسیب دے بھیرا دی گزارش ہے تے بڑائے مہربانے سارے چینل کو سارے چینل دا ضرور وزٹ کرے سو تے سوندے ہیں خوبصورت گامنا سواب بن 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 سوا پوچھنے کیای سانو بہتی 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 موسیقی 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 یہ کہ سریڑا کو یادرا سی آہاً زیلو تھری ہنڈرڈ فور نائن ٹریپل ٹائف ایٹ ٹو اے میں کیونکہ کافی سارے دوستوں کو سرائکی دی سمجھ نہیں ہم دی تہہی میں انہ کو اے نمبر دس ہے زیلو تھری ہنڈرڈ فور نائن ٹریپل ٹائف اے ٹو سر نمبر ہے ایدہ تا تُسا سر رون رابطہ کرے سو اگر تُسا نومائنگی گھنینا چاہ دے اور میں باقی اپنے تمام سرائکی بھینامہ کو سرائکی وصیب زادیاں کو گزارش کرے ساں کہ جی میں باقی لوگ اپنے اپنے مطلب زبانہ دے چینلہ کو پرموٹ کرے دیں اتصا کو چاہید ہے کہ اپنے وصیب دا چینل اپنا چینل کھراتے سچا سرائکی چینل جھوک ٹی وی وصیب دی آواز توالی آواز میڈی آواز پورے وصیب دی آواز پورے سرائکیستان دی آواز بلکہ بلتان دی آواز تصا کو چاہید ہے کہ ایسا ہی کو زیادہ تو زیادہ پرموٹ کروں اور باقی میں یہ رسیندہ بنیا کہ تنسو سارے یوٹیوب چینل دا ضرور ویزر کرے سو ان کو ضرور نیک سو اور باقی اکثر باقی جتنے بھی دو سارا پروگرام لے دے بیٹھے ہیں انہوں کو یہ بھی گزارش کرے ساں کہ پروگرام کو بھی نال نال شیئر کرے دیا سو ویچ کمیٹس کرے دیا سو ویچ پیاریاں پیاریاں گالی کرے دیا سو اور سا کو تساں کال بھی کر سکتے تو سارے رابطے دے لیڑا نمبر ہے یہ پروگرام دا وہ ہے 0300 انہ جا پچھونجا پانچ سو بیاسی انہ جا پچھونجا پانچ سو بیاسی دے تسا کو کال کرے سو اپنے شاہر دا نال اسے سو اپنا سونا تے مٹھا جیا پیارا جیا نال اسے سو اور آئی دے پروگرام دے بارے جنسے سو جھوک ٹی وی دے بارے جنسے سو اور سلامتو ساں گال مہار کار سکتے ہوئے تو ناظرین گال ہے کہ جی میں ماں بولی دنی ہیں سا کو چاہید ہے کہ ایساں بلکل بے شک ایساں ڈھول ڈھمکے ہیں تو بغیر اپنی ماں بولی کو پرموٹ کروں اپنی ماں بولی کو پرموٹ کروں اور سا کو چاہید ہے کہ ایساں اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو ہمیشہ اپنے نال رکھوں دیکھو نا میں یہ واسکٹ پاتی بیٹھا کیا میں بھائی کل ہر دی واسکٹ بھی پا سکتا لیکن یہ میری پہچھانے یہ نیلی اجرک یہ بیلو اجرک یہ میری سرائی کی پہچھانے یہ نیلے رنگ دا پٹکہ میں سرکتے بنی بیٹھا یہ میری پہچھانے سارے سٹوڈیو دے تمام تساں گھوم کے نظر گھوم کے دیکھو تو اکو سرائی کی کلچر حضر آسی سٹوڈیو دے تو اکو پوری ثقافت کلچر اور اپنا مطلب تو پورے سامنے تو ملتان نظر آنڈا پہ اسی ہی پاسو ساری ثقافت ہے ہی پاسو سارا کلچر ہے اسا تمام مطلب جڑا نا اپنے سٹوڈیو دے پورے سرائی کیستان دا آئے تو پنجھا سال پرانا جری بھی ساری ثقافت آئی سارا کلچر آئی آئے تو پنجھا سال پرانا آسا اپنا کلچر اور اپنی ثقافت کو اپنے سٹوڈیو دے سجائے ہوئے اپنے سجامر دا ایک مقصد آئی کہ جڑے سارے ادھے نوجوان ہیں انہا کوئی ثقافت دا ہی کلچر دا پتہ ہی کہہ نہیں اسا انہوں ثقافت اور کلچر کو زندہ رکھان دے خاطر اپنے پورے سٹوڈیو دے بیچ پورا سرائی کیستان بند کیتا آئے پورا سرائی کیستان قید کیتا آئے اتھا تو پورے سرائی کیستان دی نمہندگی نظر آسی اتھا تو اکو کلچر نظر آسی اتھا تو اکو ثقافت نظر آسی یہاں تو اٹھا اتھا تو اکو قلعہ ڈیلاوڈ نظر آسی تو اکو چولستان نظر آسی گلدیاں مائین جنیاں چرکھا کتے ہیں دیا انہوں تو اکو نظر آسی جرے اٹھا چلیں دیان لوگ اتھا تو اکو نظر آسوا آہ جیمیں عورتان مطلب تھاند ہوئے دیاں پورانے دور دے بچ اتھا تو اکو نظر آسی تو اکو پورانے دور دے چھ آئے تو پہلے مطلب تری چالی سال پہلے دھی بھینڈ دی ڈولی کی میں نیوی دیا ہے مطلب اسا ہر پوری سکافت پورے اپنے کلچر کو لوگ کی میں زندگی گزریں دے ہاں لوگ بکریاں کی میں چرے دے ہاں یہ چیزیں اوہ انجنیاں ساں بھول گئے سے سارے اسٹوڈیو دوچ تو ہر چیزیں نظر آسی ساری دیڈیاں ایسا پہلے روٹی دیڈیاں چھبی چراغ تکھا دیا سے چنگیر بھی جی کو سڑا وید ہے چھبی بھی سڑا وید ہے سارے کلچر پکھے ہون دیا سل میں ستارے آلے آئی تک فینسی دور آگیا سل میں ستارے آلے سارے پکھے ہون دیا ساری چنگیر ہون دیا جی کو اسام مطلب چھبی سرینے تدور دے ہوتے مائیاں کٹھیاں تھی میں دیا اٹھٹ ڈارہ گھرہ دے ایک گھرے تدور لگویاں دائی اٹھٹ ڈارہ گھرہ دیا عورتاں کٹھیاں تھی میں دیا نیانیاں کٹھیاں تھی میں دیا ساری دی بھارتے دکھ سکھ بھی اپنے تدور تے پھرائیں دیا اتھاں کھاڑ کے روٹیاں بھی پکیں دیا یہ میں ہی مطلب سارے جھمر ساری تاڑی اور یہ میں مطلب سارے جڑے سارے آج کسان سارے جڑے بھرائے جڑے کھیتی باڑی کرنے جڑے مطلب زرائی زراتنال جنہ دا پاستہ ہے وہ کی میں مطلب اتھاں پورے سریکستان دا نقشہ رکھے سارے سارے سٹوڈیو دے سوفی ازم بھی ہے کہ آئی تو پہلے خاجہ غلام فری سرکار دا آئی تو تری چالی سال پہلے روزے دے کیا ہونڈائی یا بابا فرید گنشکر رحمت اللہ دے دربار دے کیا منظر آنے یا ملتان دے میں جڑے دربارہ ہیں انہوں دے ایسا پورے سٹوڈیو دے پورے ملتان کو نقش کیتا ہوئے یہ تو سا لے سکتے ہوئے یہ تو کھو میری بیک سیڈ دوں تو گھنٹا گھر چوک لے در آنے پہ ہو سی گھنٹا گھر چوک ہے جناب ٹھیک ہے گھنٹا گھارے یہ رکھو نا یہ رنگ برنگے گھڑے ہو دیا ایک گھڑولی ہو دیا ہے شادی دو تے گھڑولی یہ سامنے لیکھو تاکو گھڑے نظر آنے پہ ہو سن ایک گھڑولی ہو دیا ہے یہ رکھو نا یہ دوتے ریڑ کا ریڑ کا جی کو سنے دیا ہے ایک ریڑ کا ہوں دا ہے سویر سویر نال سنیاں ماما اٹھیکے جناب نماز پڑھن تو باد ریڑ کا ریڑ کے دیا ہے یہ دیکھو یہ سارے علاقے دے لوگ آن دے یہ سارا کلچر آئی آئی تو تری چال تری سال بیس سال دا سال پندرہ سال پہلے بس آن دے ہوتے انہیں نے کو اپنا فکر ہی کہے نہیں کہ ایسا مطلب دھائے پاؤں بس آن دے ہوتے مطلب دیکھو کی میں لوگ بیٹھیں یہ لوگ کپاں پھوٹی کی میں چکے دیں یہ سارے سٹوڈیو دے تو آپ کو میرے سا ہے کہ سارے سٹوڈیو دے تو آپ کو تمام سکا فتہ نظر آسی پورا کلچر نظر آسی یہ تو سارے دیکھ سکتے مطلب ٹرین پہلے ریل گدی ہوں دی آئی جیڑی پہلے ریل گدی ہوں دی آئی جیڑی جیڑی ہے نا کولیاں دے ہوتے چل دیا یہ کولیاں اینڈ کی میں ہوتا آئی جوگی تو کوئی نظر آسی کہ جوگی نانگ پکڑی بیٹھا ہے کی میں بیٹھا ہے ایسا اپنی پوری ثقافت یہ تمام چیزیں سارے کو لامن دا مقصد ہے کہ ایسا جیڑی نا اپنی ثقافت کو بھولنا نہیں چاہتے یہ تُساں دیکھ سو یہ گھنٹہ گھر مین چوکے پیا یہ پرلی سایڈ تے تُساں دیکھو جلسہ مسا علانگ تے کلے دو تے چڑھتے ہیں شاہ رکنے علم سرکار دے روزے در بہتر زکریہ سرکار دے روزے آلے پاسے یہ کلہ ہے جناب اے ناظرین تُساں اون تُو اگی تے میں تُساں دیکھ سو تے تاکو اے نظر آسن مطلب پہلے گھار جڑے ہون دیا کچھے گھار کانیاں دے گھار ہون دیا دیکھیں دی بیٹھئے اوہ کیا سنے دے نکو آہ جدو تے دھاگا بند آئی اوہ بدلہ بے ایک ساری 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 ٹوٹل ثقافت ہے اے اے تُساں دیکھ سو تاکو خاجہ غلام فری سرکار دا دربار بھی نظر آسی میلے سونے خاجہ دی نگری خاجہ سائن دی تصویر نظر آسی اون تُو پرلی سایڈ تے تُساں دیکھ سو تتاکو نظر آسی جناب سارے سریکی دھرتی دا بہت بڑا شائر سارے سریکی دھرتی دا بہت بڑا مہاندرہ شائر جناب شاکر سجابادی شاکر سجابادی صاحب جڑے ہیں اوہ تاکو نظر آسین اے شاکر سجابادی ہیں نال امہ جڑی ہے اوہ اپنے کپڑے بیٹھی سی دی ناظرین اے ہی سالی سکافت تے سارا کلچر تے ہون میں جڑنا پروگرام دار ویلہ جڑے ہیں اوہ بلکل ہی میں نیڑے نیڑے مقدہ وید ہے ناظرین تو آنے ایج جیسے مسارا پروگرام شروع کرے نیڑے ساتھ ہیں ترائے گھنٹے بڑے دھیل سارے ترائے گھنٹے ہونے لیکن ایمیں ایستہ 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 کیونکہ ہون دامانے وقت دیوچ ایمیں تھوڑ جا ٹائم رہ گئے تے ہون میں چاہ سا کہ ایسا کو خوبصورت کلام سنگی نو تے والا واپس والدے سادہ جیوے سرائکستان تے ناظرین سرائکستان ہے تے ایسا ہیں سادہ وسیب ہے تے ایسا ہیں پاکستان ہے تے ایسا ہیں تے گال کرنے دے بیٹھے اسے کلچر دی سکافت دی پہلے ایک دور دے بچ جڑا پرانا دور ہوندائی اون دور دے بچ میلے ہوندیان ملڑی ہوندیان کشتیاں ہوندیان کبرڈیاں ہوندیان ہون دور نے یک دم اتنی چینج ماری ہے کہ سینس بڑی ساری ترقی کر رہی ہے آج دیکھو نا کہ موبائل فون جنن دا آئے ہون لوگوں کو ملن دا ٹائم کوئی نہیں ایک دور ایسا ہوندائی کہ لوگ کوئی کہیں دا سجن کوئی بیلی کوئی سنگتی کوئی اشتدار کوئی دور درازتوں آن دا آئی دا آن دا پندرہ پندرہ وی وی دہاڑے اون لوگوں دے کل رہن دیان سکھ ہون دیا یہ محبت ہون دیا ہون جتنے ایک ٹیکنالوجی نے ترقی کی تھی ہے جتنے ایک سینس نے ترقی کی تھی ہے اتنے اتنے ہی زیادہ لوگوں دے چھو محبت ختم تھی گئی یہ سینس دینال یہ ٹیکنالوجی دینال فائدے بھی بڑے سارے تھا ہیں لیکن نقصان بھی بڑے سارے تھا ہیں آج دیکھو نا کہ مطلب نکے نکے آلا دے کل موبائل ہے نطلب سارے دھیان بھینی دے کل موبائل ہے اور انہوں دے استعمال کیا محبیوں کو پتہ ہون دے کہ سارے اولاد موبائل دے استعمال سائی کرے دی پہی ہے غلط کرے دی پہی دیکھو سالوں سال لوگوں کو انتظار رہا دیئے کہ یار میلا آسی میلے تے ویسوں اتھا ملنے دیکھ سوں اتھا ٹھٹھر دیکھ سوں اتھا کشتیاں کبڑیاں مطلب لکی رہنی سرکس بڑا ایک منظر ہوتا آئی بڑا نظام ہوتا آئی ہون جنر دا مطلب کچھ ہے تا لاک ڈاؤن نے مطلب ملک پاکستان دے ویچ غربت بہت زیادہ کار دیتی ہے تے کچھ اون تو پہ پہلے جڑا سانڈ ایکٹ لگویا آئی اون دی بجا کر کے ورنہ میلے سالے واسطے بڑے چنگی ہوتے ہیں میلے آئے دیو تے مطلب یہ کہ تمام سکافتی تمام کلچر تمام مطلب گھوڑیاں دا جھمبر ہوتے آئی داندان دے جلسے ہوتے آئی بندیاں دی کبڑی ہوتے آئی ریچ کتے دی لڑائی ہوتے آئی کتے دی لڑائی ہوتے آئی مطلب یہ کہ بڑا دلچسپ ایک ماحول ہوتے آئی اور والہیک دور اون دور دے چھ ملے آئے دے تے تسانی ٹھاؤن سے ناظرین کیوں ہو او ہاتھ حالا ہے کہ کیمبرہ ہوتے آئی داندان فوٹو بڑھے دیاں مطلب مختلف میں کوئی یاد ہے کہ میلے جو تا جسٹم لوگ بیندیاں فنکاراں دینال فوٹو بڑھے دیاں خواہش پوری کرویں دیاں ہاتھ دینال فوٹو جڑے دیاں وہ فنکار دینال کوئی سلطان رہی نال تصویر بنوائی کھڑے کوئی مطلب پتھانے خان صاحب نال فوٹو بنوائی کھڑے کوئی کہیں نال فوٹو بنوائی کھڑتا ہے فنکاراں دینال سیاسی بندے آن دینال بندے فوٹو بڑھے دائی تے او دور کیسا پیارا دور آئی ہون جتنے ایک سینس نے جتنے ایک ٹیکنالوجی نے ترقی کی تھی اتنا ہی دنیا زیادہ پریشانیت چھے گھیری گئی تے میں گال کرے سا آج تمام دیکھانا دے ناظرین کو گزارش کرے سا کہ سارے سرائکی وسیف دے جتنے بھی دوست شوشل ویڈیو تے کم کرے دے پین آئی یوٹیوب تے کم کرے دے پین سیکھ کچھ چاہید ہے کہ انہاں تمام دوستان کو پرموٹ کروں انہاں تمام دوستان دے بہاں بیل بڑھوں انہاں تمام دوستان کو پرموشن این طریقے دیئے کہ دیکھو تو ساں ہزاراں ویڈیو لے دے ہزاراں پروگرام لے دے ہزاراں پوسٹ ہیں ایس این جیم ہی ہو دیئے کہ جڑے شیئر کرن تو بعد غناغار تھے بیٹیوں دے سے لیکن ان دے جڑے سارے لوگ کل سیب تے کم کرے دے پین سکافت تے کم کرے دے پین جڑے عدب تے کم کرے دے پین سیکھو چاہید ہے کہ انہاں دے چینل کو سکسرائب کروں لائک کروں کمیٹس کروں شیئر کروں ایک بیل دا بٹن دباون دینا تواراں کو جنی میں دا لیکن جی دے چینل دے تو سا بیل دا بٹن دبایا ہے کتنے کا مطلب اور طاقت مل سی دیکھو تسا یوٹیوب تے چینل سکسرائب کرے دے تو ساں کو پیسے نہیں ڈیونڈ دے پیسے کو یوٹیوب آلے نہیں ڈیونڈ دے لیکن تو ایک چاہید ہے کہ تساں اپنے وسیب دے جتنے لوگ کم کرے دے پین سارے سرائکی وسیب یا یہ تو علاوہ بھی جتاں جتاں تک جتنی زبانہ دے بچ بھی شوشل میڈیا تے کام تھی دے پین لیکن میں اینٹم صرف اور صرف اپنے وسیب زادہ نہ المخاتبہ جڑے سرائکی قوم نہ المحبت کریں دے سرائکی دھرتی نہ محبت کریں دے جڑے خاجہ غلام فرید سرکار نہ المحبت کریں دے جڑے پاک بطن سرکار بابا فرید دن گن شکر رحمت اللہ عروفہ کار دن جڑے شم سرکار نہ محبت کریں دے جڑے شاہ رکن علم سرکار نہ محبت کریں دے جڑے بہاو دن زکریہ سرکار ملتانی رحمت اللہ عنہ محبت کریں دیں انہوں تمام دنال میں وہ خاطبہ کہ سرائکی دوست جڑے مطلب کام کرے دے پہیں دیکھو ساری قوم سرائکی قوم نو کروڑ دی عبادی ہے ساری کیا نو کروڑ دی عبادی مطلب نو کروڑ دے وچ میرا انداز ہے کہ کام سے کام سات کروڑ بندے کل تو موبائل ضرور ہو سی وہ سات کروڑ بندہ اگر اپنے لوگوں کو پرموٹ کرنا شروع کر دے وچ سارے چینل جڑے چینل جس نے زیادہ تو زیادہ پرموٹ کر دے وے شیئر کر دے وے لائک کر دے وے تو اندہ چینل مونو ٹائز تھی دے وہ جلے مونو ٹائز تھی دے تو ان کو یوٹیوب والے پیسے ریمان لاغوے دن جنہوں کو یوٹیوب والے پیسے ریمان لاغوے دن تو یقیناً سارے کلو کر جنہ پیسے آنے شروع تھی بیسن ایسا توارے واسطے بڑے خوبصورت مہمان گھر کے آسوں وہ جنہیں ساری عام دن آدھی پر اسی توارے تھی خرچ کرے سوں اپنے مہمانہ تھی خرچ کرے سوں اوہ توارے مطلب توارے سپورٹ یہ ہے کہ دوسرے سارے چینل کو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو شیئر کرے سو اور میں تمام دوستوں کو یہ اقصہ کے اپنے وصیب دے جتنے لوگ انہوں کو پرموٹ کرو جنہیں یوٹیوب تک کم کرے دے پیان جنہ دے اور ایمیں ہی جھوک ٹی وی دیں تمام اپلیکیشن ہیں موجود ہیں ٹک ٹاک کے لائکی ہے سکائپ ہے انسٹراغرام ہے یوٹیوب چینل ہے فیس بک پیچ ہے اور تمام مطلب دنیا افیشل اپلیکیشن ہیں ایسا تمام دیں تمام بڑھائی ہوئیں کو لائک اور کمیٹس کرنے دوتے توارا کچھ نہیں بیدا توارا لائک اور کمیٹس نال سارا خون بچ سی اگر صحیح کام نہیں کریں دے پائے سارا کام تو پسند نہیں آمدہ تے والوی تو سا سا کو کمیٹس کر سکتے ہوئے سا کو نس سکتے ہوئے کہ جھوک ٹی وی دا فلانا پروگرام سا کو چنگانی لگا یا ساری فلانی کال تو سا کو اچھی نہیں لگی تے تو سا سا کو ایک لکھ سو توالا لکھنا سادا حوصلہ بلانتی سی تے ناظرین ہون سن دے ہیں ایک خوبصورت گامنا تے کیونکہ پروگرام دا بیلہ بلکل ہون نیڑیا لگے تے ہک گامنا سن سنتے پہ ہیں جناب تے خوبصورت گامنا ہے خوبصورت آواز ہے تے یقینا میں کو ذاتی طور تے بڑا پسند ہے جناب واہ واہ تے کیا بات ہے جناب آہ ڈھول سریکستان دیاں تے کو سیرا خوب کراما اور پورے سریکستان دی این طرح نے دے سیر کروائی گئی ہے ہر شہر دا ناغی دا گئی ہے خاجہ غلام شام فری سرکار دا ناغی دا گئے سخی سرور سینھ دا گئے چننڈ پیر سرکار دا ناغی دا گئے شاہ رکن علم سرکار دا ناغی دا گئے ملتان شریف دا ناغی دا گئے شام سے بادشاہ دا ناغی دا گئے پورے سرائی کی وسیب دی یہ طرح نے سیر کروائی ہے تے میہ آدھا صبحان اللہ جنہ لکھا ہے اللہ پاک کو Țئی حت دی بادشاہ دے اوے جنہیں گائے او سالے درمیانی ٹیم مجود کہنے اللہ رب العزت اندھے سگیرہ کبیرہ گناہم معاف فرماوے اللہ پاک اندھے لوہا ہے کہ ان کو صبر جمیلت آف فرماوے سالے سرائی کی دھرتی بڑی زرخیر دھرتی ہے بڑی خوبصورت دھرتی ہے انہیں ہر دور دوچ بڑی خوبصورت ہیرے جائے انہیں ہر دور دوچ بڑی خوبصورت لوگ پیدا کیتے ہیں انہیں ہر فان دوچ ہر رنگ دوچ ہر شو بڑی دوچ منوائے سرائی کی وسیب لوگ کہیں تو گھٹ کہنے ناظرین پروگرام دا میلا ہون بلکل نیڑے آ لگائے اور تو آدھا تے میرا لیڈا باقی دا ساتھ ہے وہ صرف یہ میں سمجھ گنوں باقی تری بھی منٹان دا ہے اور یہاں تری بھی منٹان دوچ تو آدھا میری گال بات یہ میں جاری ہو ساری جاسی میں آخر دوچ تمام دوستان کو ایک گزارش کرے ساں کہ پروگرام کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرے سو اور سارے یوٹیوب چینل کو زیادہ تو زیادہ پرموٹ کرے سو اصلا لیڈا فیس بوک تے بے کے ترنال پروگرام کریں دے سے حالانکہ یقیناً اندہ ساکو کوئی فائدہ کائیں نہیں ہوتا لیکن یہ ہی سانگے کریں دے سے کہ ترنال تسانی دنال سارا پروگرام دیکھ سکو اور یہ ہی سانگے کریں دے سے کہ تسان سارے چینل کو پرموٹ کرو ورنہ سارا جیڈا بیسیکل مقصہ دے سارے جیڈا جیتو ساکو فائدہ تھی دے وہ ہے یوٹیوب چینل تو یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھ سو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو بلکہ میں اے وی آکسان کے سارے وسیبے جتنے لوگ اچھا کام کرے دے پہن انٹرٹینمنٹ دے حوالے نل کرے دے پہن کلچر دے حوالے نل کرے دے پہن عدب دے حوالے نل کرے دے پہن ساکو چاہید ہے کہ ایسا ہر شخص کو پرموٹ کروں ہر شخص کو پرموشن دےوں تاکہ تسا صرف اور صرف چینل کو سکسرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمیٹس کرنا ہے تو کوشش ہی کرنے ہیں کہ سارے یوٹیوب چینل دوتے بانجھ کے ہیک ویڈیو کام سے کام پوری دیکھ سو تاکہ توارے ویڈیو پوری دیکھنے بھی ساکو فائدہ ہو سی ناظرین باقی میں رسینہ بن جا کہ اگر کوئی بھی سارا دوست کوئی مطلب ساکو چینل دوتے اینکر پر سندے ضرورتے جی میں میں بیٹھا پروگرام کرنا یعنی ہوسٹ دی بھی ضرورتے ساکو ہی دے تے روپورٹران دی بھی ضرورتے ساکو ہی دے تے نیو ٹیلنٹ لوگوں دے ضرورتے میل فی میل جڑے نیو ٹیلنٹ جنہیں کوئی شوکے صحافت نال جنہیں چاند ہے ان کیسا آپنے سرائی کی دھرتی دی خدمت کر سکو ہوں جنہیں دی کوشش ہے کیسا آپنے سرائی کی قوم دے سرائی کی دھرتی دے کام آ سکو ہوں تے جھوک ٹی وی بس ایب دی آواز دے دروازے تمام لوگ آواز دے کھل لیں اور اے مت سوچنا ہے کہ سرائی کی چینل ہے صرف سرائی کی لوگ کام کر سکتے نہیں پاکستان دے کہیں بھی زبان نلت اللہ کے پاکستان دے کہیں بھی شہر نلت اللہ کے تو ساں اپنی ماں دے کوئی بھی زبان بلے دے تے جھوک ٹی وی بس ایب دی آواز سارے دا مشتر کا چینل ہے تو ساں اپنی نمائندگی گھن سکتے ہوئے تو ساں ایزے رپورٹر سرنل جوائنٹ تھی سکتے ہوئے تو ساں ایزے انکر سرنل جوائنٹ تھی سکتے ہوئے اور جتنے شوکین حضرات جڑے میل فی میل ساکو ہی دیچ نیوز کاسٹر دی بھی ضرورتے خبرہ پڑھنواستے لڑکیاں دی ضرورتے ساکو ہی دیچ نیوز ایزے انکر میں ساکو لڑکیاں دی ضرورتے لڑکیاں دی ضرورتے ایچینل دلال جڑو اور کوشش کرو کہ اپنی ماں دھرتی اور اپنی ماں بولی دا حق ادا کرو تاکہ اصا مر بنیو تا ساکو کئی نا کئی جگہ دا بسکس کیتا بنیو ساکو کئی نا کئی جگہ دا یاد کیتا بنیو ایک وکری گالے لامہ فکری ہے ہے کہ ا этا جندے بالدے کو کوئی شابش لے دا جندے بالدے کو کوئی نہیں یاد کرے دا موہے دے واستے والندے شامہہ بھی منائی Diego موہے دے واستے fortset 12al удے والے والے پروگرام بھی کی کی تے میں ڈی Exactly ڈی سورگ روٹی تو پریشان اور مسلوس لمحے شاد یہ سک cabe مرلا لنے اور روٹی بھی کھا دیا یا نہیں جیدیا انتقدر کے لیکن مویا سواؤ وہ بڑی ساری یادہ منائیوں نے دیا لیکن چلو جیدیاں نہیں تے مویاں سہی سا کچھ آئی دیکھ ایسا اپنی ماں دھرتی دا کرز ادا کروں حق ادا کروں اپنے ماں بولی دا اپنے ماں بولی دا حق ادا کروں ناظرین پروگرام دا ویلہ بلکل نیڑیا لگے تسا سا کھو کال کی کرے سو تسا اگر تاکو رپورٹنگ دا شاوکے تاکو آئی زی اینکر شاوکے تورے کھو کوئی دلچسپ سٹوری یہ تسا سا خوالی ویسارل رابطہ کر سکتے یا تورے علاقے دے میں چھتے کئی شخص نہل کس زیادتی تھی دی پہییوں سے کہیں غریب نہل کو زیادتی تھی دی پہی کہیں نہل کوئی مسئلہ ہے کوئی کسے قسم دے کوئی مسائل ہے کہیں کوئی حراسہ کرے دا پہ کہیں دے میں مطلب تورے علاقے کوئی جرائن پیشا لوگ جرائن کرے دے پہن تسا ہوندے حوالی ویسارل رابطہ کر سکتے میں اپنا رابطہ نمبر ڈسیندہ بنجا جناب 0309 552 جڑے چینل دنال مطلب ایز اینکر کام کرنا چاہتے ہیں ایز ای رپورٹر کام کرنا چاہتے ہیں ایز ای نیوز کاسٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو سرنا رابطہ کر سکتے ہیں 0309 552 دوتے آسا کو کال کرے ہیں سرنا رابطہ کرے ہیں انشاءاللہ جھوک ٹی وی وصیب دی آواز کوشش ساری کہ ایسا اپنے سرائی کی وصیب دی بڑی سارے لوگوں دے جذبہ سحافہ دا بڑی سارے لوگوں دے در ٹائلنٹ ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ساکھ کو کوئی بھی چینل نیڈے نہیں لگنے دا ہی باس دے جھوک ٹی وی دی کوشش ہے کہ ایسا اپنے لوگوں کو پرموٹ کروں اپنی ثقافت کو پرموٹ کروں اپنے کلچر کو پرموٹ کروں اپنے اتب کو پرموٹ کروں اور اپنے لوگوں کو مطلب ہر حوالے دے چونے دے سپورٹ بڑھوں بلکہ جھوک ٹی وی مظلوم دی آواز ہے جھوک ٹی وی غریب دی آواز ہے جھوک ٹی وی تواری آواز ہے جھوک ٹی وی میری آواز ہے جھوک ٹی وی سرائکستان دی آواز ہے جھوک ٹی وی پورے وسیب دی پورے خطے دی آواز ہے جھوک ٹی وی پورے پاکستان دی آواز ہے اور جھوک دا مقصد بھی یہ ہوئے ناظرین کہ جتاں بہت ساری قومہ بہت سارے مذہب رکھنے لے لوگ محبت اور پیار دے نال زندگی گزریں دے پہنے یہ ہی جھوک ٹی وی دا وعدہ جھوک ٹی وی دا وعدہ سچا وعدہ جھوک ٹی وی دی ہر خبر سب تو پہنے تور تک جھوک ٹی وی پہنے دے اور جھوک ٹی وی کوشش کرے دے پہنے تمام زبانہ بولانے لے لوگوں کو ہپنے نال شامل کروں ہپنے نال بہاں بیل بڑھوں مطلب ایزے انکر توسا کام کرنا چاندے ایزے رپورٹر توسا کام کرنا چاندے یا ایزے نیوز کاسٹر توسا کام کرنا چاندے سٹوری دوتے توسا کو کام کرنا چاندے یا توالے علاقے دے وچھ کہیں مظلوم دنال زیادتی تھی پہتے ہوئے توالے علاقے دے وچھ کھیں دے حق مارا ویدہ پہتے ہوئے تو ساں بلکل سرینل رابطہ کر سکتے سرینل رابطہ کر سو ساری ٹیم انشاءاللہ انشاءاللہ ہوتے پورا پورا حق ادا کر سی اور انشاءاللہ میں تک ہوں یقین دھیانی کروے نا کہ ساری ٹیم ہمیشہ ہر لمحے چوی گھنٹے ٹوئنٹی فور آور تو آرے واسطے جھوک ٹی وی دی ٹیم ہمیشہ آوے لے اللہ پاک تو کو سلامت رکھے بس دے رو آخر درچ جناب ایک خوبصورت دعایہ کلام سنن تو بعد تولہ پر اجازت سے آسوں کال انشاءاللہ تو ساں سارا ضرور پروگرام دیکھ سو میرے دیس کی بیٹھی باتیں اندرچ اساں اوہ پروگرام خصوصاً بالخصوص اپنے راج پوت بھیراما واسطے اپنے رانے بھیراما واسطے اپنے مطلب قریشی بھیراما واسطے اپنے ڈوگر بھیراما واسطے اپنے رانگر بھیراما واسطے ایک پروگرام گھنکے انشاءاللہ دے پہنے جیدان آئے میرے دیس کی بیٹھی باتیں انشاءاللہ میرے دیس کی بیٹھی باتیں ساری کوشش ہو سی کہ اصلا مارواری زبان دے پہنے تاکو گلوکار بھی سننے سوں مارواری زبان دے پہنے اصلا تاکو شائر بھی سننے سوں اور ساری کوشش ہے کہ جھوک ٹیوی ہر زبان دیں نمائندگی کریں در آوے ناظرین اپنے نوکر اپنے خاتم ارزوان حسین کو ریسو اجازت اللہ حافظ اللہ لیگے بان آخر دے سنن دیں ایک خوبصورت کلام جڑا کے سہرلی بھگے دی آوازیں تے این شیر دنال میں اجازت چاہ ساں کہ گال ٹر پئی ہے ایک کو پاندھ کریں دا ریکھی گال ٹر پئی ہے ایک کو پاندھ کریں دا ریکھی اے نہ سمجھی کہ پیری منزل کون زمانے لگ سیں اور بڑا خوبصورت شیر لکھا ہے جناب شاکر سجابادی صاحب نے کہ تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے اللہ حافظ اللہ لیگے بان آخر دے سنن دیں خوبصورت کلام بہت شکریہ بہت مہربانی کل تک دے سو اجازت اللہ حافظ اللہ لیگے بان